آگے سبق دیکھئے بھئی اچھا بھئی گزشتہ سبق میں ہم نے منادہ کا اعراب پڑھنا شروع کیا تھا اور آپ نے پڑھا کہ اعراب کے اعتبار سے منادہ چار قسم پر ہے کبھی منادہ جو ہے وہ مبنی ہوگا علامت رفع پر اور یہ اس وقت ہوگا جب وہ منادہ مفرد ہو اور معرفہ ہو مفرد ہو یعنی مضاف یا مشابہ مضاف نہ ہو اور معرفہ ہو چاہے قبلا ندہ معرفہ ہو اور چاہے بعدن ندہ معرفہ ہو قبلا ندہ معرفہ جیسے یا زیدو یہ زید کا لفظ ندہ سے پہلے ہی معرفہ تھا اور بعدن ندہ معرفہ کی مثال جیسے یا رجولو یہ رجول کا لفظ ندہ سے پہلے نکیرا تھا کیونکہ نہ اس پر الافلام ہے اور نہ اس کی اضافت ہو رہی ہے بھئی تو منادہ جب مفرد معرفہ ہو تو وہ مبنی ہوتا ہے علامت رفع پر اور اگر اس پر لام استغاثہ داخل ہو جائے تو پھر وہ مجرور ہوتا ہے اور اگر اس کے آخر میں منادہ کے آخر میں علف استغاثہ آ جائے تو پھر وہ مبنی علالفتہ ہوگا یعنی وہ مفتوح ہوگا اور جبکہ باقی تمام صورتوں کے اندر منادہ منصوب ہوگا دیکھو دو قیدیں آئیں بھئی منادہ جب مفرد معرفہ ہو اور دوسری صورت کیا آئی مستغاث ہو تو ان کے علاوہ باقی تمام صورتوں میں منادہ منصوب ہوگا ایک صورت جیسے منادہ غیر مفرد ہو اور اس میں پھر دو صورتیں آگئیں یا تو وہ مضاف ہوگا یا مشابہ مضاف ہوگا جیسے یا عبداللہ اب یا عبداللہ یا عبداللہ جو منادہ ہے یہ معرفہ تو ہے لیکن یہ غیر مفرد ہے مفرد نہیں ہے بلکہ یہ تو مضاف ہے یا اسی طرح یا طالعن جبلن یا طالعن جبلن کوئی پہاڑ پر چڑھنے والا شخص تھا آپ اس کو ندہ دیتے ہیں یا طالعن جبلن تو آپ ایک معین آدمی کو ندہ دے رہے ہیں تو یہ معرفہ تو ہے البتہ یہ غیر مفرد ہے کیونکہ یہ تو مشابہ مضاف ہے اور مشابہ مضاف کی سے کہتے ہیں صاحب جامی نے آپ کو بتلایا تھا کہ مشابہ مضاف وہ اسم ہے جس کا معنی پورا نہیں ہوتا جب تک اس کے ساتھ کوئی اور لفظ نہ مل جائے تو طالعن کا معنی پورا نہیں ہوتا جب تک اس کے ساتھ جبلن کا لفظ نہ مل آیا جائے تو یہ تو غیر مفرد کی دو صورتیں کر لیں آپ نے کہ منادہ مضاف ہوگا یا مشابہ مضاف ہو اور اگر غیر معرفہ ہو جیسے یا رجلن خوز بی یدی اندھا کسی کو ندا دیتا ہے یا رجلن خوز بی یدی اب دیکھو یہی رجل اگر اس میں معین آدمی کا ارادہ کیا جائے تو پھر اس وقت یہ مفرد بھی ہے اور معرفہ بھی ہے تو مبنی ہوگا علامت رفع پر یا رجلو اور جب اسی رجل کے ادریے کسی معین کا ارادہ نہ کیا جائے تو پھر یہ نکرہ ہے بھئی اور یہ منصوب ہوگا تو اندھا جب آواز دیتا ہے تو اس کو کوئی دکھائی نہیں دے رہا کسی معین آدمی کو وہ آواز نہیں دے رہا کہ وہ چاہتا ہے کوئی بھی شخص آ کر اس کا ہاتھ تھام لے اور اس کی مدد کرے تو یہ یا رجلن خوز بی یدی یہ مفرد تو ہے لیکن معرفہ نہیں ہے بلکہ نکرہ ہے بھئی تو حاصل کیا ہوا کہ منادہ اعراد کے اعتبار سے چار قسم پر ہوا کبھی کبار وہ مبنی ہوگا علامت رفع پر کبھی وہ مجرور ہوگا لام استغاثہ کی وجہ سے کبھی وہ مفتوح ہوگا علیف استغاثہ کی وجہ سے اور باقی صورتوں کے اندر وہ منصوب ہوگا بھئی اور پھر یہاں پر ایک اشکال ہوا تھا اشکال یہ کہ وَيُبْنَا عَلَا مَا يُرْفَعُ بِهِ کہ یُبْنَا کے اندر ہوا ضمیر جو ہے وہ راجے ہیں منادہ کو اسی طرح علامہ يُرْفَعُ بِهِ وہ علامت جس پر منادہ کو رفع دیا جائے تو يُرْفَعُ کے اندر بھی ہوا ضمیر جو ہے وہ راجے ہیں منادہ کو تو یہ تو اجتماع متضادین لازم آیا اس لیے کیونکہ یُبْنَا سے پتا چلا کہ وہ منادہ مبنی ہوگا اور يُرْفَعُ سے پتا چل رہا ہے کہ وہ تو معرب ہوگا کیونکہ رفع تو معرب پر آتا ہے بھئی اور یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ایک لفظ ایک ہی وقت میں مبنی بھی ہو اور معرب بھی ہو تو صاحبِ جامی نے پہلا جواب یہ دیا تھا کہ يُرْفَعُ کے اندر جو ضمیر ہے اس کو بھی منادہ ہی کو راجے کیا جائے لیکن اس کے اندر ندہ کے علاوہ کی صورت مراد ہے وہی جو منادہ ہے اس کی ندہ کے علاوہ کی صورت مراد ہے جیسے یا زہدو یہ زہد کیا ہے منادہ ہے تو اسی منادہ کی ندہ کے علاوہ کی صورت مراد ہے اور ندہ کے علاوہ کی صورتوں کے اندر تو زہد ان پر رفع کس طرح آتا ہے زمہ کے ساتھ تو اسی پر پھر منادہ ہوتے وقت پھر اسی پر یہ مبنی ہو جائے گا تو منادہ مبنی ہوگا علا ما يُرْفَعُ بِهِ اس علامت پر جس پر اس کو رفع دیا جاتا ہے ندہ کے علاوہ کی صورتوں میں جواب سمجھ میں آگیا یا دوسرا جواب یہ دیا تھا کہ یُرْفَعُ کے اندر زمیر منادہ کو راجع ہی نہ کریں بلکہ بھی ہی جو آگے جار مجرور آ رہا ہے اسی کو اس کا نائب الفاعل بنا دیں اور پھر میں نے ترجمہ کرنے کا طریقہ بھی بتلایا تھا کہ علا ما يُرْفَعُ بِهِ اَيْ عَلَا مَا يَاقَعُ الرَّفْعُ بِهِ تو منادہ مبنی ہوگا علا ما اس علامت پر يَاقَعُ الرَّفْعُ بِهِ جس علامت کے ساتھ رفع آتا ہے اور بعض علماء نے یہ جواب دیا تھا کہ یُرْفَعُ کے اندر جو زمیر ہے وہ مطلق اسم کو راجع کی جائے ایک یا زیدو دیکھو یہ جو لفظ زید ہے اس کے منادہ ہونے کی حالت ہے اور ایک منادہ کے علاوہ مطلقا جب اس میں کوئی قیدن نہ ہو تو اسی مطلق اسم کو زمیر راجع کر دی جائے کہ منادہ مبنی ہوگا علا ما يُرْفَعُ بِهِ اسی علامت پر جس علامت پر اس اسم کو رفع دیا جاتا ہے وہ جو منادہ بن رہا ہے جس علامت پر اس اسم کو رفع دیا جاتا ہے تو اس صورت میں یُرْفَعُ کی زمیر مطلق اسم کی طرف راجع ہوگی لیکن صاحب جامی نے اس کو پسند نہیں فرمایا بلکہ رد کیا کہتے ہیں اس لیے کیونکہ یہ سوق کلام کے مناسب نہیں ہے کلام منادہ کے بارے میں چل رہا ہے تو زمیر اگر آپ نکالیں تو وہ منادہ ہی کو لٹانی چاہیے کلام مطلق اسم کے بارے میں نہیں چل رہا بھئی تو منادہ جب مفرد ہو مفرد ہو اور معرفہ ہو تو وہ مبنی ہوگا علامت رفع پر بھئی پھر وجہ ذکر کی تھی صاحب جامی نے کہ یہ منادہ مفرد معرفہ جو ہے مبنی کیوں ہوتا ہے اور بتلایا تھا کہ منادہ جو ہے یہ کاف زمیر کی جگہ آیا یعنی یا زیدو ادعو کا اس کے درجے میں ہے یا زیدو کس کے درجے میں ہے ادعو کا یعنی خطاب کے لئے لائے جا رہا ہے اور خطاب کے لئے تو زمیر لائی جاتی ہے معلوم ہے یہ منادہ زمیر کی جگہ پر ہے بھئی تو یہ زمیر کی جگہ پر بھی واقع ہوا اور نیز یہ اس زمیر کی طرح ہے مفرد اور معرفہ ہونے میں کیا کہا کونسا منادہ مبنی علی الزم ہوگا جو مفرد ہو اور معرفہ تو دیکھو مفرد اور معرفہ ہونے میں بھی یہ اس زمیر کی طرح ہے جیسے ادعو کا یہ ضمیر بھی کیا ہے مفرد ہے یعنی مضاف یا مشابہ مضاف نہیں اور نیز یہ ضمیر بھی معرفہ ہے جیسے منادہ کیا ہے معرفہ ہے بھئی تو لہٰذا یہ جو منادہ ہے یہ ادعو کا کے اندر جو کاف ضمیر ہے اس کے مثل ہو گیا کس چیز میں تین چیزوں کے اندر ایک تو اس کی جگایا یعنی جیسے وہ ضمیر خطاب کے لیے آتی ہے یہ منادہ بھی کس لیے ہے خطاب کے لیے نیز جیسے وہ ضمیر مفرد ہے یعنی مضاف یا مشابہ مضاف نہیں یہ منادہ بھی مفرد ہے مضاف یا مشابہ مضاف نہیں اور نیز جیسے وہ ضمیر معرفہ ہے اسی طرح یہ منادہ بھی معرفہ ہے کیونکہ اس میں قیدہ آگئی وہ منادہ جو مفرد ہو اور معرفہ تو تین چیزوں کے اندر اس منادہ کی مشابہت آگئی کاف ضمیر کے ساتھ ایک خطاب اور اسی طرح افراد اور تعریف کے اندر اور یہ جو کاف ضمیر ہے یہ مشابہ ہے کاف حرفی کے ساتھ یعنی کاف اسمی مشابہ ہے کاف حرفی کے ساتھ اور کاف حرفی میں نے بتلایا تھا وہ کاف ہے جو مخاطب پر دلالت کرتا ہے یہ اس میں اشارہ کے آخر میں آتا ہے جیسے ذالکا ذالکما ذالکم بھئی اور اسی طرح یہ ایاکا ایاکما ایاکم یہ جو ضمیر ہے منصوب منفصل بھئی علماء نح فرماتے ہیں یہ اس کے اندر یہ ایا ضمیر ہے اور یہ کاف حرفی خطاب ہے بھئی یہ مخاطب پر دلالت کر رہا ہے بھئی یہ کاف صرف اتنا بتلاتا ہے کہ مخاطب مفرد ہے تسنیہ ہے یا جمع ہے مذکر ہے یا مؤنس مفرد ہو تو کیا کہتے ہیں ایاکا یا یوں کہو ذالکا اور اگر تسنیہ ہو تو کیا کہیں گے ذالکما جمع ہو تو ذالکم تو یہ مذکر کی صورتیں تھیں اور مؤنس ہو مفرد ہو تو ذالکی اور مؤنس تسنیہ ہو تو ذالکما اور جمع ہو تو ذالکنا مثلا زید دور کھڑا ہے میں اس کی طرف اشارہ کر کے مخاطب کو اس کے بارے میں بتلانا چاہتا ہوں تو مخاطب اگر ایک مفرد مذکر ہے ایک مرد ہے تو میں اس کو کہوں گا ذالکا زیدن ترجمہ کیا وہ زید ہے اور اس کاف نے صرف اتنا بتلایا کہ یہ جس سے میں کلام کر رہا ہوں وہ مفرد مذکر ہے اور اس کا علیدہ ترجمہ نہیں کیا جاتا اور اسی طرح اگر میرے سامنے دو مرد کھڑے ہیں اور میں ان کو زید کے بارے میں بتلاتا ہوں تو میں کہوں گا ذالکما زیدن تو ترجمہ پھر بھی وہی ہوگا وہ زید ہے لیکن کما نے صرف اتنا اس بات پر دلالت کر دی کہ میرے مخاطب دو مرد ہیں اور اسی طرح اگر میرے مخاطب دو سے زیادہ مرد ہیں تو اب میں کیا کہوں گا ذالکم زیدن ترجمہ وہی ہوگا وہ زید ہے تو یہ جو کاف حرف خطاب ہے یہ صرف مخاطب پر دلالت کرتا ہے بھئی کہ وہ مفرد ہے تصنیہ ہے یا جمع ہے مذکر ہے یا مؤنس ہے بھئی اور جبکہ کاف زمیر وہ تو اسم ہے بھئی تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک کاف ہے اس کو اسم قرار دیا اور ایک کاف ہے اس کو حرف قرار دیا یہ دونوں میں فرق کیوں کیا گیا وجہ یہ کہ کاف جو زمیر ہوگی اس کی جگہ اس میں ظاہر آ سکتا ہے رائے توکا یا یوں کہیں میں نے آپ کی پٹائی کی یہ کاف زمیر ہے اس کی جگہ کاف زمیر کو ہٹائیں اور اس کی جگہ کسی اس میں ظاہر کو لے آئیں دیکھا جو کاف زمیر ہوگی اس کی جگہ اس میں ظاہر کو لانا ٹھیک ہوگا اور جو کاف حرف خطاب ہوگا اس کی جگہ اس میں ظاہر کو لانا ٹھیک نہیں یہ کاف حرف خطاب ہے اس کاف کو ہٹائیں اور اس کی جگہ کوئی اور لفظ لائے جائے ایسا نہیں ہو سکتا بھئی تو دونوں میں فرق کیا ہوا کہ کاف اسمی ہے اس کی جگہ اس میں ظاہر آ سکتا ہے اور جو کاف حرفی ہے اس کی جگہ اس میں ظاہر نہیں آ سکتا اور نیز یہ کاف حرفی جو ہے یہ اس میں اشارہ کے آخر میں بھی آتا ہے ذالکا اور اسی طرح یہ ایا کا زمیر منصوب منفصل کے آخر میں بھی آتا ہے اور اسی طرح یہ اس میں فیل کے آخر میں بھی آتا ہے علیکا علیکما علیکم اور اسی طرح یہ ارائیتا کا ارائیتاکم یہ اس ارائیتا کے آخر میں بھی آتا ہے یہ صرف مخاطب پر دلالت کرتا ہے اور اس کی جگہ اس میں ظاہر نہیں آسکتا بھئی تو منادہ کی مشابہت ہوئی کافے اسمی کے ساتھ تین چیزوں میں خطاب تاریف اور افراد کے اندر اور یہ کافے اسمی مشابہ ہے کافے حرفی کے ساتھ انہی تین چیزوں میں یعنی افراد تاریف اور خطاب کے اندر تو جب منادہ کی مشابہت آگئی کافے اسمی کے ساتھ ان تین چیزوں میں تو منادہ کافے اسمی کے واسطے سے مشابہ ہو گیا کافے حرفی کے بھی وئی انہی تین چیزوں میں منادہ کی بھی مشابہت آگئی کافے حرفی کے ساتھ اور کافے حرفی تو مبنی الاصل ہے اور مبنی الاصل کے ساتھ جس اسم کی مشابہت ہو جائے وہ بھی کیا بن جاتا ہے مبنی تو اس لئے منادہ مبنی ہو گیا اس پر اشکال ہوتا ہے اے صاحب جامعی آپ نے اتنی لمبی تقریر کی کہ منادہ مشابہ ہے کافے اسمی کے اور کافے اسمی مشابہ ہے کافے حرفی کے تو منادہ بھی مشابہ ہو گیا کس کے کافے حرفی کے اسمیں مبنی بن گیا آپ مختصرا یوں کہہ دیتے کہ منادہ کی مشابہت آگئی کافے اسمی کے ساتھ اور کافے اسمی تو مبنی تھا لہذا یہ منادہ بھی کیا بن گیا مبنی کہتے ہیں نہیں بھئی ہم یوں نہیں کہہ سکتے اس لیے کیونکہ جو کافے اسمی ہے یہ اسم ہے اور اسم مبنی الاصل نہیں ہے مبنی الاصل تو صرف حروف ہیں اور فعل ماضی ہے اور فعل امر تو یہ جو اسم مبنی ہوتا ہے یہ اپنی بینہ یعنی اپنا مبنی ہونا یہ خود مبنی الاصل سے اخذ کرتا ہے تو جب یہ کافِ اسمی نے اپنی بینہ کہاں سے اخذ کی ہے کافِ حرفی سے تو اب منادہ اس کافِ اسمی سے اپنی بینہ اخذ نہیں کر سکتا بھئی ورنہ تو یہ اسی طرح ہو جائے گا جیسے فقیر سے مانگا جا رہا ہے کافے اسمی تو خود محتاج تھا اس نے اپنی بنا کہاں سے لی کافے حرفی سے تو پھر اگر منادہ اسی سے اپنی بنا لے گا تو یہ تو محتاج سے مانگنے کی طرح ہو جائے گا حالانکہ محتاج سے تو نہیں مانگا جاتا بھئی اب آئیے آج کے سبق پر بھئی وَيُخْفَضُ أَيَّن جَرُّ الْمُنَادَ بِلَامِ الْاِسْتِغَاسَتِ وَيَقْتَ لِسْتِغَاسَ وَهِيَ الْاَمُ التَّخْصِيصِ بھئی اب منادہ مستغاس کی تفصیل بیان کرنے لگے ہیں صاحبِ کافیہ میں نے آپ کو بتلایا کہ ایک ہے مستغیس ایک ہے مستغاس اور ایک ہے مستغاس لہو مستغیس جو فریاد کرنے والا ہے یعنی متقلم یعنی جو ندہ دینے والا ہے اور مستغاس ہے جس کو ندہ دی جائے جس سے فریاد کی جائے جس سے مدد طلب کی جائے اور ایک ہے مستغاس لہو جس کے لیے فریاد کی جا رہی ہے مثلاً آپ ایک شخص کے پاس سے گزرے اور آپ کو اس پر رحم آیا ترس آیا اور آپ اس کی مدد کرنا چاہتے ہیں لیکن آپ اس کی مدد کرنے پر قادر نہیں تو آپ اس شخص کو ندہ دیتے ہیں یا ان لوگوں کو ندہ دیتے ہیں جو اس کی مدد پر قادر ہیں مثلاً آپ زید کو ندہ دیتے ہیں یا لزید للمظلومی یا لزید للمظلومی تو یاد رکھو یہ جو مستغاس ہے اس پر لام جارہ داخل کرتے ہیں اور یہ لام مفتوح ہوتا ہے تاکہ فرق ہو جائے مستغاس لہو سے مستغاس لہو پر جو لام داخل ہوگا وہ اس کے نیچے کسرہ ہوگا بھئی تو یا لزید للمظلومی یہ لزید کے لام پر فتحہ بتلا رہا ہے کہ زید مستغاس ہے اور للمظلومی کے لام کی نیچے کسرہ بتلا رہا ہے کہ یہ مستغاس لہو ہے اور معنی کیا ہوگا یا لزید اے زید میں آپ سے فریاد کر رہا ہوں للمظلومی کس کے لئے اس مظلوم کے لئے یا یوں کہیں ترجمہ یہ ہوگا یا لزیدین اے زید میں آپ کو پکار رہا ہوں للمظلومی اس مظلوم کے لئے کہ آپ آ کر اس کی مدد کریں تو مستغاس پر جو لام آئے گا وہ مفتوح اور مستغاس لہو پر جو لام آئے گا وہ مقصور ہوگا بھئی دیکھئے بھئی کتاب پر کہتے ہیں وَيُخْفَضُ اَيَّن جَرُّ الْمُنَادَ بِلَامِ لِسْتِغَاسَتِ وَيُخْفَضُ خفز کہتے ہیں جر دینا وَيُخْفَضُ اور جر دیا جائے گا اَيَّن جَرُّ الْمُنَادَ یعنی مُنَادَ مجرور ہوگا مجرور ہوگا بِلَامِ لِسْتِغَاسَتِ لامِ استغاسَ کی وجہ سے لامِ استغاسَ کی وجہ سے اَيْبِ لَامِن تَدْخُلُهُ وَقْتَ لِسْتِغَاسَتِ یعنی ایسا لام جو داخل ہوتا ہے مُنَادَ پر استغاسَ کے وقت میں وَهِیَ لَامُ التَّخْصِيسِ اور یہ لامِ تَخْصِيسَ ہے اُدْخِلَتْ عَلَى الْمُسْتَغَاسِ جس کو مستغاس پر داخل کیا گیا دلالتاً یہ دلالت کرنے کے لئے اَلَا أَنَّهُ مَخْصُوصٌ مِّن بَيْنِ اَمْسَالِهِ بِالدْدُعَائِ کہ وہ مُنَادَ مَخْصُوصٌ ہے اپنے جیسوں میں اَلَا أَنَّهُ مَخْصُوصٌ مِّن بَيْنِ اَمْسَالِهِ کہ مُنَادَ مَخْصُوصٌ ہے اپنے جیسوں میں بددعائی پکار کے ساتھ یعنی خاص طور پر مُنَادَ ہی کو پکارا گیا ہے مثلاً آپ نے کیا کہا يَا لَزَيْدٍ لِلْمَظْلُومِ اے زید میں آپ کو پکار رہا ہوں اس مظلوم کے لئے تو دیکھو یہ جو مستغاس پر لام آتا ہے یہ لامِ تخصیص ہے جو اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اے مستغاس آپ کے ساتھ ہی یہ پکار خاص ہے یعنی میں خاص طور پر آپ ہی کو پکار رہا ہوں آپ ہی آ کر اس مظلوم کی فریاد رسی کر سکتے ہیں اور اس کی مدد کر سکتے ہیں تو یہ لام کس لئے ہے تخصیص کے لئے یاد رکھو یہ لامِ جارہ مختلق معانی کے لئے آتا ہے کبھی یہ لامِ جارہ اختصاص کے لئے آتا ہے جیسے کہتے ہیں الجل للفارسی جلن یہ گھوڑے کے اوپر جو زین رکھی جاتی ہے جو چمڑے کی ہوتی ہے وہ زین اور نہایت سخت ہوتی ہے تو اس کے نیچے ایک نہایت موٹا کپڑا بچھایا جاتا ہے بلکہ کئی تہیں کر کے وہ کپڑا بچھایا جاتا ہے تاکہ یہ جو چمڑے کی زین ہے یہ گھوڑے کی کمر کو زخمی نہ کر دے تو وہ جو کپڑا زین کے نیچے گھوڑے کی کمر پر بچھایا جاتا ہے اس کو جلن کہتے ہیں اردو میں اس کو جھول کہتے ہیں جھول جو ہے وہ خاص ہے کس کے ساتھ گھوڑے کے ساتھ خاص ہے توجہ ہے تو یہ لام کس لیے ہے اختصاص کے لیے یہ بتلاتا ہے ایک چیز خاص ہے دوسری چیز کے ساتھ اسی طرح ایک لام ملکیت بھی ہے بھئی لام ملکیت مثلاً میں کہتا ہوں المال لزیدین یہ مال زید کا ہے کیا معنی؟ یہ مال زید یعنی زید اس کا مالک ہے بھئی دونوں میں فرق سمجھ میں آرہا ہے پچھلے میں تھا الجلو لیل فرسی وہ جھول گھوڑے کے ساتھ خاص ہے گھوڑا اس کا مالک نہیں ہے ہاں وہ جھول خاص ہے کس کے ساتھ گھوڑے کے ساتھ یعنی جھول گھوڑے کے لیے ہستعمال کی جاتی ہے اور یہاں پر کیا ہے؟ المال لزیدین یہاں یہ معنی نہیں کہ یہ مال خاص ہے زید کے ساتھ بلکہ زید اس کا مالک ہے بھئی تو یہ لام کس لیے ہے؟ ملکیت کے لیے ہے اسی طرح کبھی لام استحقاق کے لیے بھی آتا ہے جیسے الحمدللہ اللہ تعالی وہ مستحق ہے تمام حمدوں کا توجہ ہے اللہ تعالی تمام حمدوں کا مستحق ہے یہاں پر لفظ اللہ پر جو لام داخل ہے لام استحقاق ہے بھئی اور چیزوں کی بھی تعریف کی جاتی ہے لیکن حقیقت میں مستحق حمد اللہ تعالی ہی ہیں بھئی بات سمجھ میں آگئی تو لہذا الحمدللہ یہ لام کونسا؟ لام استحقاق اور المال لزہدین یہ لام کونسا؟ یہ ملکیت کے لیے ہے اور جیسے ملکیت کی مثال قرآن میں اللہ فرماتے ہیں لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ یہ لہو کے اندر لام یہ ملکیت کے لیے ہے کہ اللہ مالک ہے ان تمام چیزوں کا جو زمین اور آسمان کے اندر ہیں اور کبھی یہ لام اختصاص کے لیے آتا ہے جو بتلاتا ہے کہ ایک چیز خاص ہے دوسری چیز کے ساتھ جیسے جھول خاص ہے گھوڑے کے ساتھ یا جیسے یہاں پر آیا جیسے یہاں پر آیا یہ لام کونسا ہے؟ اختصاص کے لیے یہ کیا بتلا رہا ہے؟ کہ یہ جو فریاد ہے یہ خاص ہے کس کے ساتھ؟ زید کے ساتھ زید اس کا مالک نہیں ہے بھئی یہ تو فریاد ہے بھئی بات سمجھ میں آ رہی ہے البتہ زید اس کے ساتھ خاص ہے یعنی زید ہی کو پکارا جا رہا ہے کسی اور کو نہیں پکارا جا رہا کیونکہ زید ہی مدد کر سکتا ہے اس مظلوم کی اور کوئی مدد نہیں کر سکتا تو کیا بات ہوئی؟ یا لزیدن للمظلومی یہ لزیدن پر لام جو آیا یہ کس لیے ہے؟ اختصاص کے لیے اختصاص کا کیا معنی؟ کہ یہ بتلاتا ہے کہ ایک چیز خاص ہے اس کے ساتھ تو یہاں پر بھی یہ جو پکار ہے یہ خاص ہے زید کے ساتھ توجہ ہے اور یہ جو مستغاس لہو پر لام داخل ہے یا لزیدن للمظلومی یہ للمظلوم پر جو لام داخل ہے یاد رکھو یہ لام تعلیل کے لیے ہے لام تعلیل علت بیان کرتا ہے کیا بیان کرتا ہے؟ علت بیان کرتا ہے یا لزیدن اے زید میں آپ سے فریاد کرتا ہوں میں آپ کو مدد کے لیے پکار رہا ہوں للمظلومی کس کے لیے؟ مظلوم کے لیے دیکھو علت بیان کی جا رہی ہے زربتوہو لتادی بھی میں نے اس کی پٹائی کی کس لیے؟ عدب سکھانے کے لیے دیکھا علت بیان کرنے کے لیے کے لیے کا لفظ لے کر آتے ہیں یا اس وجہ سے کا لفظ لے کر آتے ہیں تو یہاں پر بھی کیا آیا؟ یا لزیدن للمظلومی یہ للمظلوم پر لام تعلیل والا ہے کہ اے زید میں آپ کو پکار رہا ہوں للمظلومی اس مظلوم کی وجہ سے تو مستغاس پر جو لام داخل ہوا وہ لام اختصاص اور مستغاس لہو پر جو لام داخل ہوا وہ لام تعلیل ہے جو علت بیان کرتا ہے بات سمجھ میں آگئی دوبارہ دیکھئے کہتے ہیں وہی علام التخصیصی اور یہ لام تخصیص ہے ادخلت علی المستغاسی جس کو مستغاس پر داخل کیا گیا دلالتاً اس بات پر دلالت کرنے کے لئے علا انہو مخصوص مم بینی امثال ہی بید دعائی کہ وہ اپنے جیسوں کے اندر وہی مخصوص ہے اس دعا اور اس پکار کے ساتھ مِسْلُ يَا لَزَيْدٍ وَإِنَّمَا فُتِحَتْ بین لام مستغاس جو ہے اس پر فتحہ ہے اور لام مستغاس لہو جو ہے اس کے نیچے کسرہ ہے اس کی وجہ کیا ہے وجہ آپ کو بتلائیں گے صاحبِ جامی کہتے ہیں دیکھو کہ یہ لام مستغاس کو فتحہ اس لیے دیا گیا تاکہ فرق ہو جائے مستغاس کا مستغاس لہو سے کسے فرق ہو جائے اس لیے کیونکہ بعض اوقات بعض اوقات مستغاس کو حضف کر لیتے ہیں اور صرف مستغاس لہو عبارت میں ذکر ہوتا ہے مثلاً اصل میں تو کیا تھا یا لزیدن للمظلومی پھر لزیدن کو حضف کر لیا گیا اور کیا بن گیا یا للمظلومی یا للمظلومی تو یہ جی للمظلوم میں جو لام کا کسرہ ہے یہ بتلا رہا ہے کہ یہ مستغاس لہو ہے اور مستغاس پر لام کا فتحہ بتلاتا ہے کہ وہ مستغاس ہے بھئی تو اگر دونوں میں لام پر کسرہ ہوتا تو پھر تو مستغاس لہو کا التباس لازم آتا مستغاس کے ساتھ مثلاً یا لزیدن کے بجائے یا لزیدن ہوتا یا لزیدن للمظلومی اب لزیدن کو حضف کر دیا کیا رہ گیا یا للمظلومی تو للمظلوم کے لام کے نیچے بھی کسرہ اور لزیدن کے لام کے نیچے بھی کسرہ تھا تو اب سننے والے کو پتا نہیں چلے گا کہ یا للمظلوم یہ مظلوم جو ہے یہ مستغاس ہے یا مستغاس لہو تو کبھی کبار مستغاس کو حضف کر لیا جاتا ہے تو اگر دونوں کے لام کے نیچے کسرہ ہوتا تو سننے والے کو پتہ ہی نہ چلتا کہ یہ جو ذکر ہے یہ مستغاس لہو ہی ہے یا یہ مستغاس ہے بھئی تو اس لئے فرق کرنے کے لئے مستغاس کے لام کو فتحہ دے دیا گیا تو کیا بن گیا یا لزیدن للمظلومی اب لزیدن کو آپ بے شک حضف بھی کر دیں یا للمظلومی یہ لام کا کسرہ آپ کو بتا دے گا کہ یہ مستغاس نہیں ہے بلکہ یہ مستغاس لہو ہے بات سمجھ میں آگئی دیکھئے بھئی کتاب پر کہتے ہیں وَإِنَّمَا فُتِحَتْ لِأَلَّا يَلْتَبِسَ بِالْمُسْتَغَاسِ لَهُ اِذَا حُزِفَ الْمُسْتَغَاسُ اور مستغاس کو فتحہ دیا گیا تاکہ کہیں اس کا التباس لازم نہ آئے مستغاس لہو کے ساتھ اِذَا حُزِفَ الْمُسْتَغَاسُ جب مستغاس مستغاس کو حضف کر لیا جائے مستغاس تو حضف ہے اور مستغاس لہو ذکر ہے تو لام کا کسرہ بتلا دے گا نَحْوْيَا لِلْمَزْلُومِ دیکھا یہ لام کا کسرہ بتلا رہا ہے یہ مستغاس لہو ہے اَيَّا لَقَوْمِن اَيَّا لَقَوْمِن بتلا دیا کہ مستغاس لَقَوْمِن یہاں پر محضوف ہے بھئی فَإِنَّهُ لَوْلَمْ تُفْتَحْ لَامُ الْمُسْتَغَاسِ اس لیے کیونکہ اگر مستغاس کے لام کو فتحہ نہ دیا گیا تو لَمْ يُعْلَمْ تو یہ معلوم نہیں ہو سکے گا کہ اَنَّ الْمَزْلُومَ فِي هَادَ الْمِثَالِ مُسْتَغَاسٌ اَوْ مُسْتَغَاسٌ لَهُ تو پھر یہ معلوم نہیں ہو سکے گا کہ وہ جو مظلوم کا لفظ آیا ہے اس مثال میں وہ مستغاس ہے یا مُسْتَغَاسْ لَهُ وَلَّمْ يُعْكَسِ الْأَمْرُ یہاں سے یہ بتلا رہے ہیں کہ بھئی پھر اس کا برعکس کر لیتے مُسْتَغَاسْ کے لام پر کسرا ہی رہنے دیتے مُسْتَغَاسْ لَهُ کے لام پر فتحہ دے دیتے یوں بھی تو ہو سا فرق ہی کرنا تھا نا ایک کے لام کو فتحہ دینا تھا ایک کے لام پر کسرا ہی رہنا تھا تو آپ اس کا برعکس بھی تو کر سکتے تھے پھر بھی فرق ہو سکتا تھا کہ آپ مُسْتَغَاسْ لَهُ کے لام کو فتحہ دے دیتے کہتے ہیں نہیں بھئی اس کا برعکس بھی ہم نہیں کر سکتے وجہ یہ کہ یہ مُسْتَغَاسْ جو ہے یہ ہے مُنَادہ مُسْتَغَاسْ لَهُ تو مُنَادہ نہیں تو مُسْتَغَاسْ ہوا مُنَادہ اور یہ جو مُنَادہ ہوتا ہے یہ آپ پڑھ چکے ہیں یہ کاف زمیر کی جگہ واقع ہے اس لیے کیونکہ خطاب کے لیے یعنی اُن کا مخاطب کے لیے ہمیشہ زمیر استعمال کی جاتی ہے اس کا نام نہیں استعمال کیا جاتا تو یہ جو مُنَادہ ہے یہ زمیر کی جگہ واقع ہوتا ہے اور یاد رکھنا زمیر پر جو لام جارہ داخل ہوتا ہے اس پر فتحہ ہوتا ہے اس میں ظاہر پر لام جارہ آئے تو اس پر کسرہ اور اس زمیر پر جو لام جارہ داخل ہو اس پر فتحہ ہوتا ہے مثلا میں آپ سے کہتا ہوں حازل کتاب لکا یہ کتاب آپ کی ہے دیکھو لکا یہ کاف زمیر پر لام جارہ داخل ہوا تو اس لام پر فتحہ ہے یہ کتاب اس کی ہے دیکھو لہو میں بھی لام پر فتحہ ہے تو زمیر پر جب لام جارہ داخل ہوتا ہے اس پر فتحہ ہوتا ہے جبکہ اس میں ظاہر پر جب لام جارہ داخل ہو تو اس پر کسرہ ہی رہتا ہے جیسے یہ زید کی کتاب ہے تو دیکھو لِزَيْدٍ میں لام جارا اس میں ظاہر زید پر داخل ہے اور اس کے نیچے کسرہ ہے تو مستغاس کس کی جگہ واقع ہوا مستغاس مستغاس منادہ ہے اور منادہ کس کی جگہ آیا زمیر کی جگہ آیا اور زمیر پر جب لام داخل کرتے ہیں تو اس پر کیا پڑھتے ہیں فتحہ تو چونکہ مستغاس زمیر کی جگہ آیا ہے اس لئے اس کے لام کو فتحہ دیا گیا جبکہ مستغاس لہو وہ تو زمیر کی جگہ واقع نہیں اس سے تو خطاب نہیں کیا جا رہا لہذا اس کے علام کو فتحہ نہیں دیا جا سکتا بات سمجھ میں آگئے تو کہتے ہیں اور معاملے کو اس کے برعکس نہیں کیا گیا لئن المناد المستغاس واقع موقع کاف الزمیری اس لئے کیونکہ وہ منادہ جو مستغاس ہے واقع موقع کاف الزمیری یہ واقع ہے اس کاف زمیر کی جگہ پر التي تفتح لام الجر معاها جس کے ساتھ لام جر کو فتحہ دیا جاتا ہے اس لئے کیونکہ وہ منادہ جو مستغاس ہے توجہ ہے عبارت پر نظر ہے اس لئے کیونکہ وہ منادہ جو مستغاس ہے وہ اس کاف زمیر کی جگہ پر واقع ہو رہا ہے جس کے ساتھ لام جر کو فتحہ دیا جاتا ہے نحو لکا جیسے کہ لکا دیکھو کاف زمیر پر جو لام جر داخل ہوا اس پر فتحہ ہے بخلاف مستغاس لہو کے لعدم وقوعی موقع الزمیری اس لیے کیونکہ وہ ضمیر کے مقام پر واقع نہیں بھئی اس لیے کیونکہ وہ ضمیر کے مقام پر واقع نہیں ہے بھئی اس کو تو ندان نہیں دی جاری بھئی مستغاس لہو کو فَإِنْ عَتَفْتَ عَلَى الْمُسْتَغَاسِ یہاں سے ایک اور فائدہ بتلا رہے ہیں صاحب جامعی صاحب جامعی نے آپ کو بتلایا کہ یہ مستغاس کے لام کو فتحہ کیوں دیا گیا تاکہ فرق ہو جائے کس سے مستغاس لہو سے اس صورت میں جب کبھی کبار مستغاس کو حضف کر لیا جاتا ہے اور صرف مستغاس لہو رہ جاتا ہے تو فرق ہو جائے تاکہ اور آگے بتلا رہے ہیں آپ کو کہ اگر کوئی اور چیز فرق کر دے تو پھر مستغاس کے لام پر بھی کسرا ہی رکھیں گے جب کوئی اور چیز فرق والی موجود ہے تو پھر لام کو فتحہ دینے کی بھی ضرورت نہیں مثلا دیکھو بھئی آپ مستغاس پر عطف کرتے ہیں مثلا یا لزیدین یہ زید مستغاس ہے بھئی اور اس پر آپ عمر کا عطف کرنا چاہتے ہیں تو اس میں دو صورتیں ہیں ایک صورت یہ کہ درمیان میں حرف نیدہ دوبارہ لائیں گے یا اس کے بغیر ہی عطف کریں گے مثلا یا کے بغیر عطف کرتے ہیں کیسے؟ یا لزیدین و لعمرین دیکھو یا لزیدین و لعمرین یہ عمر کا عطف کیا گیا زید پر اور درمیان میں حرف نیدہ یا کو دوبارہ ذکر نہیں کیا گیا اور یا لزیدین یہ زید پر جو لام ہے اس کا فتحہ بتلا رہا ہے کہ یہ مستغاس ہے یہ اور جب یہ مستغاس ہے تو ظاہر سی بات ہے جس چیز کا اس پر عطف کیا جائے گا وہ بھی مستغاس ہوگا کیونکہ معطوف کا وہی حکم ہوتا ہے جو معطوفن علی کا ہوتا ہے معطوفن علی اگر فاعل ہے تو معطوف بھی فاعل ہوگا معطوفن علی اگر مفعول ہے تو معطوف بھی مفعول ہوگا یہاں پر معطوفن علی مستغاس ہے تو جس کا اس پر عطف کیا جائے گا ظاہر سی بات ہے وہ بھی مستغاس ہی ہوگا مستغاس لہو نہیں ہوگا تو یا لزیدین یہ لزید پر عطف کیا کس کا؟ عامر کا جب عامر کا اس پر عاطف کر رہے ہیں اور بغیر حرف ندا کے تو اب یہ عاطف سے ہی فرق ہو رہا ہے یا لزید و لعمر تو یہ عامر کا عاطف ہے زید پر اور زید تو مستغاس ہے اس پر لام کا فتحہ بتلا رہا ہے کہ وہ مستغاس جب وہ مستغاس ہے تو اس پر جو عامر کا عاطف کیا گیا یہ بھی معلوم ہو گیا مستغاس ہی ہے تو یہ عاطف کے ذریعے ہی فرق ہو رہا ہے عاطف کے ذریعے ہی فرق ہو رہا ہے یہ عاطف ہی بتلا رہا ہے کہ یہ جو عامر ہے یہ بھی مستغاس ہی ہے کیونکہ اس کا عاطف مستغاس پر کیا جا رہا ہے تو جب عاطف کے ذریعے فرق ہو رہا ہے تو اب لام پر فتحہ لانے کی بھی کوئی حاجت نہیں تو عامر کے لام پر پھر کسرا ہی پڑیں گے یا لزید و لعمر توجہ ہے یا لزید زید کے لام پر تو فتحہ ہے اس نے بتا دیا یہ مستغاس ہے اور آگے و لعمر یہ عامر کے لام پر فتحہ لانے کی کوئی ضرورت نہیں کیوں کیونکہ یہ عاطف جو ہے اس نے فرق کر دیا عاطف نے بتلا دیا کہ عامر کا عاطف مستغاس پر کیا جا رہا ہے تو یہ بھی مستغاس ہی ہے یہ مستغاس لہو نہیں ہے جب عاطف سے فرق ہو گیا تو عامر پر لام کا فتحہ لانے کی حاجت نہیں ہے کیونکہ فتحہ تو کس لئے لاتے تھے تاکہ مستغاس لہو سے فرق ہو جائے اور یہاں عاطف خود فرق کر رہا ہے لہذا فتحہ لانے کی کوئی حاجت نہیں تو کیسے کہیں گے یا لزید و لعمر اور اگر یا کو دوبارہ لے کر آئیں حرف نیدہ کو دوبارہ لائیں یعنی عامر پر بھی یا داخل کریں تو پھر یاد رکھو پھر عامر کے لام پر فتحہ لائیں گے مسئلہ نام کیوں کہتے ہیں یا لزید و یا لعمر اب عامر کے لام پر بھی فتحہ لائیں گے معطوف ان علی کیا یا لزید اور معطوف کیا و یا لعمر تو یا لعمر کا عطف ہے یا لزید پر لیکن یہاں پر عامر کے اندر پھر لام پر فتحہ لائیں گے وجہ یہ کہ یا دوبارہ آ گئی اور جب یا دوبارہ آئی تو یہ الگ مستقل منادہ ہے بھئی اور یا کے بعد تو مستغاس بھی آ سکتا ہے اور کبھی کبھار مستغاس کو حضف کر کے مستغاس لہو کو بھی لے آتے ہیں تو اگر آپ یہاں پر بھی یا لعمر پڑھیں گے تو سننے والا یہی سمجھے گا کہ یا لزید یہ زید تو مستغاس ہے و یا لعمر یہ عمر کیا ہے مستغاس لہو ہے بھئی بات سمجھ میں آگئی کیونکہ وہ الگ مستقل منادہ بن رہا ہے تو لہذا جب یا حرف ندا کے ساتھ عطف کریں گے تو پھر اس دوسرے مستغاس پر بھی لام پر فتحہ لائیں گے ورنہ فرق نہیں ہو سکے گا دیکھئے بھئی کتاب پر کہتے ہیں فَإِنْ عَطَفْتَ عَلَى الْمُسْتَغَاسِ بِغَيْرِيَا اگر آپ عطف کریں مستغاس پر بغیر یا کے یعنی بغیر حرف ندا کے نَحْو يَا لَزَيْدٍ وَلِعَمْرٍ تو کَسَرْتَ لَامَ الْمَعْطُوفِ تو آپ معطوف کے لام کو کسرہ دیں گے لِأَنَّ الْفَرْقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمُسْتَغَاسِ لَهُ حَاسِلٌ اس لیے کیونکہ وہ جو معطوف کا فرق ہے مستغاس لہو سے وہ حاصل ہے وہ جو معطوف ہے اس کا فرق کس سے حاصل ہے مستغاس لہو سے حاصل ہے بھئی کس طرح فرق حاصل ہے کہتے ہیں بِعَطْ فِهِ عَلَى الْمُسْتَغَاسِ اس وجہ سے کہ اس کا عطف مستغاس پر کیا جا رہا ہے جب عمر کا عطف مستغاس پر کیا جا رہا ہے معلوم ہوا عمر بھی مستغاس ہی ہے مستغاس لہو نہیں تو عطف سے ہی فرق حاصل ہو گیا تو عطف سے ہی مستغاس کا فرق حاصل ہو رہا ہے کس سے؟ مستغاس لہو سے لہٰذا اب لام کے ذریعے فرق کرنے کی حاجت نہیں تو لام پر کسرہ پڑھیں گے اور کیسے کہیں گے یا لَزَيْدٍ وَلِعَمْرٍ وَإِنْ عَتَفْتَ مَعَيَا اور اگر آپ مستغاس پر عطف کریں یا کے ساتھ فَلَا بُدَّ مِنْ فَتْحِ لَا مِلْمَعْتُوفِ اَيْظَن تو پھر لام معتوف کا فتحہ بھی ضروری ہے نحو یا لَزَيْدٍ وَيَا لَعَمْرٍ یا لَزَيْدٍ وَيَا لَعَمْرٍ تو دیکھو اب آپ یہاں عطف کر رہے ہیں یا لَزَيْدٍ پر اور یا کے ساتھ حطف کر رہے ہیں تو پھر گویا وہ الگ مستقل منادہ ہے یا حرف ندہ الگ دوبارہ آیا تو یا کے بعد یا کے بعد تو مستغاس بھی آ سکتا ہے اور مستغاس لہو بھی آ سکتا ہے کبھی مستغاس کو حضف کر کے کس کو لے آتے ہیں یا کے بعد مستغاس لہو کو لے آتے ہیں تو لہذا یہاں چونکہ دونوں احتمال تھے فرق نہیں ہو سکتا تھا تو اب فرق کرنے کے لیے لعمر ان کے لام پر فتحہ لائیں گے یہ لام کا فتحہ بتلا لے گا کہ یہ عمر یہ بھی مستغاس ہی ہے یہ مستغاس لہو نہیں ہے بھئی آگے دیکھئے کہتے ہیں وَإِنَّمَا أُعْرِبَ الْمُنَادَا بَعْدَ دُخُولِ لَعْمِلِ اسْتِغَاسَتِ لِأَنَّ عِلَّةَ بِنَائِهِ یہاں سے ایک سوال کا جواب دے رہے ہیں سوال یہ کہ یہ جو منادہ مفرد معارفہ ہے یہ تو مبنی ہوتا ہے دیکھو مفرد ہے نہ مضاف ہے نہ مشابے مضاف اور نیز معارفہ ہے تو یہ تو مبنی علی الزم ہوتا ہے تو پھر منادہ مستغاس جب اس پر لام جارہ آگیا تو آپ نے اس کو جر کیوں دیا اس کو اسی طرح مبنی رکھتے اور مبنی پر بھی لام جارہ داخل ہوتا ہے جیسے اس میں موصول بھی مبنی ہے اس میں اشارہ بھی مبنی ہے ضمیر بھی مبنی ہے تو ان پر بھی لام جارہ داخل ہوتا ہے دیکھو لہو یہ ضمیر پر لام جارہ داخل ہوا توجہ ہے اور اسی طرح اللذی پر لام جارہ داخل ہو سکتا ہے لِلَّذِي اس میں اشارہ پر داخل ہو سکتا ہے لام جارہ لِذَلِكَ تو لام جارہ تو مبنی پر بھی داخل ہوتا ہے تو آپ لام جارہ بھی داخل کرتے اور اس کو مبنی بھی رکھتے بھئی بات سمجھ میں آگئی کہ مفرد معارفہ ہے تو صاحبِ جامی بتلائیں گے کہ یہ جو منادہ مفرد معارفہ ہے کافِ اسمی کے ساتھ یعنی زمیر کے ساتھ اور کافِ اسمی کے مشابہت ہے کس کے ساتھ کافِ حرفی کے ساتھ یعنی حرفِ خطاب کے ساتھ تو اس کافِ زمیر کے واسطے سے منادہ کی مشابہت کافِ حرفی کے ساتھ بھی آگئے اور کافِ حرفی وہ تو حرف ہے مبنی الاصل ہے تو منادہ جب مبنی الاصل یعنی کافِ حرفی کے مشابہ ہوا تو اس کو مبنی قرار دے دیا گیا لیکن جب اسی منادہ پر لام جارہ داخل ہوا اور لام جارہ یہ تو اسم کی خصوصیات میں سے ہے آپ نے اسم کے خاصے پڑھے اسم کے خواست میں سے کیا ہے کہ اس پر حروف جارہ داخل ہوتے ہیں حروف جارہ صرف اسم پر داخل ہوتے ہیں حرف پر بھی داخل نہیں ہوتے اور فعل پر بھی داخل نہیں ہوتے تو منادہ اس کے مشابہت تھی مبنی الاصل کے ساتھ لیکن جب اس پر ایک ایسی چیز داخل ہو گئی جو خاص طور پر اسم پر ہی داخل ہوتی ہے تو اس کی اسم والی جہت قوی ہو گئی اور وہ جو منادہ کے مشابہت آ رہی تھی حرف خطاب کے ساتھ وہ مشابہت کمزور پڑ گئی توجہ ہے یہ منادہ مبنی کیوں ہوا تھا کیونکہ اس کی مشابہت تھی حرف کے ساتھ لیکن اس پر ایک ایسی چیز آ گئی جو صرف اسم پر داخل ہوتی ہے تو اسم والی جانب قوی ہو گئی اور وہ جو مشابہت تھی حرف کے ساتھ وہ مشابہت کمزور پڑ گئی جب کمزور پڑ گئی تو اس کو لہذا پھر معرب بنا دیا گیا کیونکہ اسم والی جانب قوی ہو گئی اور اسم میں اصل کیا ہے کہ وہ معرب ہوتا ہے بات سمجھ میں آ گئے تو کہتے ہیں وَإِنَّمَا أُعْرِبَ الْمُنَادَى بَعْدَ دُخُولِ لَامِ الْاستِغَاسَتِ کہتے ہیں اعراب دیا گیا منادہ کو یعنی اس کو معرب بنایا گیا لامِ استغاثہ کے داخل ہونے کے بعد لِأَنَّ عِلَّتَ بِنَائِهِ اس لیے کیونکہ اس کے مبنی ہونے کی جو علت ہے کانت مشابہتہو لِلْحَرْفِ وہ اس کی حرف کے ساتھ مشابہت تھی اس منادہ کے مبنی ہونے کی علت کیا تھی حرف کے ساتھ اس کی مشابہت تھی تو کہتے ہیں وَالْلَامُ الْجَارَّةُ مِنْ خَوَاسِ الْإِسْمِ اور لامِ جارہ یہ تو اسم کے خاصوں میں سے ہے فَبِدُخُولِهَا زَعُفَتْ مُشَابَهَتُهُ لِلْحَرْفِ تو اس لام جارہ کے داخل ہونے کی وجہ سے اس منادہ کی مشابہت حرف کے ساتھ ضعیف ہو گئی فَأُعْرِبَ عَلَى مَا هُوَ الْأَصْلُ فِيهِ تو اس کو اعراب دیا گیا بنابر اس کے جو اس کے اندر اصل ہے جو اس کے اندر اصل ہے یعنی اس منادہ کے اندر اصل کیا ہے معرب ہونا چاہیے بھئی منصوب ہونا چاہیے یہ مفعول بھی ہی ہے ادعو فیل کے لئے بھئی توجہ ہے تو لہٰذا وہ جو اس منادہ کی مشابہت آئی تھی مبنی الْأصل کے ساتھ اس لئے مبنی بن گیا تھا ورنہ تو اصل کیا ہے منادہ منصوب ہوتا ہے معرب ہوتا ہے بھئی تو کہتے ہیں فَأُعْرِبَ عَلَى مَا هُوَ الْأَصْلُ فِيهِ تو اس کو اعراب دیا گیا یعنی اس منادہ کو معرب بنایا گیا بنابر اس کے جو اصل ہے منادہ کے اندر کے وہ معرب ہوتا ہے قِيلَ قَدْ يُخْفَظُ الْمُنَادَ بِلَا مَيِتْتَعَجُبِ وَتَّحْدِيدِ اَيْظَن جی اب یہاں سے صاحبِ جامی صاحبِ کافیہ پر ایک اعتراض کریں گے اور اس کا پھر جواب بھی ذکر کریں گے اعتراض یہ ہوتا ہے صاحبِ کافیہ پر کہ اے صاحبِ کافیہ آپ نے لامِ استغاثہ کو تو منادہ کی بحث میں ذکر کر دیا لیکن اسی طرح دو اور لام بھی آتے ہیں جو جر دیتے ہیں ایک لامِ تعجب ہے ایک لامِ تحدید ہے یہ بھی منادہ پر داخل ہوتے ہیں اور یہ بھی اس کو جر دیتے ہیں تو آپ نے ان دونوں کو کیوں نہیں ذکر کیا لامِ تعجب جیسے یا لَلْمَائِ بھئی کسی جگہ پر آپ پہنچے اور آپ کی توقع ہی نہیں تھی کہ یہاں پانی مل سکتا ہے آپ کو اچانک خوب زیادہ پانی مل گیا تو آپ اس وقت تعجب سے کہتے ہیں یا لَلْمَائِ دیکھو یہ لام پر فتحہ ہے یا لَلْمَائِ کہ اس پانی پر تو تعجب ہے کہ کتنا زیادہ ہے بھئی یا لَلْمَائِ دیکھو معنی کیا ہوگا اس پانی پر تعجب ہے کہ کتنا زیادہ ہے یا یوں کہو اس پانی پر تعجب ہے یہ کتنا ہے یا یہ کیسا ہے یعنی بہت کثیر ہے یا اسی طرح یا لَلْدَوَائِ دواہی جمع ہے داہیتن کی اور داہیتن کہتے ہیں بڑی مسئبت کو بھئی تو یا لَلْدَوَائِ کسی شخص پر بہت زیادہ مشکلات آئیں حوادثات زمانہ اس پر آئے تو وہ اس وقت کہتا ہے یا لَلْدَوَائِ یعنی ان مسئبتوں پر تعجب ہے یہ کتنی ہیں بڑی یعنی کتنی زیادہ ہیں بڑی تو یہ لام جو آیا یہ تعجب کے لیے ہے بڑی تعجب کے لیے اور اس میں یہ بھی یاد رکھنا یہ جو لامِ تعجب ہے اس پر اصل میں فتحہ ہے بڑی اس پر اصل میں یا لَلْمَائِ دیکھو لام پر فتحہ ہے اسی طرح یا لَلْدَوَائِ یہاں بھی لام پر فتحہ ہے لیکن اسی لام پر کسرہ بھی کسرت کے ساتھ عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے یوں بھی کہتے ہیں اسی طرح یا لَلْدَوَائِ اور اسی طرح یا لِلْدَوَائِ دونوں طرح کہتے ہیں تو یہ لام جو ہے لامِ تعجب یہ مفتوح ہوتا ہے لیکن اللامہ رضی جنہوں نے اس کافیہ کے عظیم شرعہ لکھی ہے وہ فرماتے ہیں کہ یہ لامِ تعجب پر کسرہ بھی کسیر الاستعمال ہے عربی زبان میں تو یا لَلْمَا بھی کہہ سکتے ہیں اور یا لِلْمَا یا لَلْدَوَائِ بھی کہہ سکتے ہیں اور یا لِلْدَوَائِ بھی کہہ سکتے ہیں تو اعتراض چل رہا تھا کہ یہ دیکھو یہ لامِ تعجب بھی آتا ہے اور یہ بھی جر دیتا ہے منادہ کو صاحبِ کافیہ نے اس کو کیوں ذکر نہیں کیا اسی طرح ایک لامِ تحدید ہے حَدَّدَ يُحَدِّدُ تحدید کا معنی ہے دھمکی دینا بھئی اور جس کو دھمکی دی جاتی ہے اس پر لام داخل کرتے ہیں مثلا یا لَزَيْدٍ لَأَقْتُلَنَّكَ کوئی شخص ہے زید سے اس کا جھگڑا ہے تو وہ زید کو دھمکی دیتے ہوئے کہتا ہے یا لَزَيْدٍ اے زید لَأَقْتُلَنَّكَ میں تجھے ضرور بے ضرور قتل کر دوں گا تو یہاں پر دیکھو یہ جس کو دھمکی دی جا رہی ہے یعنی اس پر لام داخل کیا گیا اور یہ لام بھی مفتوح ہے یا لَزَيْدٍ لَأَقْتُلَنَّكَ تو اشکال کیا تھا کہ اے صاحبِ کافیہ آپ نے لامِ استغاثہ کو ذکر کر دیا اور آپ نے لامِ تعجب اور لامِ تحدید کو ذکر نہیں کیا حالانکہ یہ بھی منادہ پر داخل ہوتے ہیں اور یہ اس کو جر دیتے ہیں بھئی اور نیس آگے صاحبِ کافیہ نے آگے چل کر فرمایا وَيُنْصَبُ مَا سِوَهُمَا وَيُنْصَبُ اور ان دونوں کے علاوہ جو منادہ ہوتا ہے وہ منصوب ہوتا ہے کن دونوں کے علاوہ منادہ جو مفرد معرفہ ہو وہ تو مبنی الازم ہے اور منادہ مستغاث چاہے وہ لام کے ساتھ ہو چاہے علف کے ساتھ تو منادہ مفرد معرفہ اور منادہ مستغاث کے علاوہ باقی صورتوں میں منادہ منصوب ہوگا حالانکہ مصنف کی تو یہ بات درست نہیں بنتی اس لیے کہ منادہ مفرد معرفہ اور منادہ مستغاث کے علاوہ وہ منادہ بھی تو ہے جس پر لام تعجب اور لام تحدید داخل ہے اور وہ تو مجرور ہوتے ہیں تو پھر مصنف کا یہ کہنا کیسے صحیح ہے وَيُن صَبُوا مَا سِوَاهُمَا کہ ان دونوں کے علاوہ باقی تمام صورتوں میں منادہ منصوب ہوتا ہے منصوب کیسے باقی صورتوں کے اندر تو لام تحدید بھی آ گیا اور باقی صورتوں کے اندر لام تحدید بھی آ گیا اور جب لام تحدید اور لام تحدید منادہ پڑا آئے پھر تو وہ منصوب نہیں ہوتا وہ تو پھر مجرور ہوتا ہے بھئی اشکال سمجھ میں آیا ایک تو اعتراض یہ کہ صاحبِ کافیہ نے یہ دو لام تعجب اور لام تحدید کو ذکر کیوں نہیں فرمایا وہ بھی منادہ پر داخل ہوتے ہیں اور نیز آگے صاحبِ کافیہ نے کہا کہ ان دونوں کے علاوہ باقی صورتوں میں منادہ منصوب ہوگا کن دونوں کے علاوہ منادہ مفرد معارفہ اور مستغاز کے علاوہ باقی صورتوں میں منادہ منصوب ہوگا بھئی باقی تمام صورتوں میں تو منصوب نہیں ہو سکتا کیونکہ ان دونوں کے علاوہ صورتوں کے اندر لام تعجب بھی آگیا اور لام تحدید بھی آگیا اس صورت میں تو منادہ منصوب نہیں ہوتا تو مصنیف قویون سبوما سیواہما ان دونوں کے علاوہ باقی صورتوں میں منادہ منصوب ہوتا ہے یہ کلی طور پر یہ کہنا کیسے صحیح ہو سکتا ہے بھئی بات سمجھ میں آگئے تو اس کا پھر جواب دیا بعض علماء نے کہ لام تعجب اور لام تحدید جو ہیں یہ بھی حقیقت میں لام استغاثہ ہی ہے یہ کوئی الگ چیز ہوتی تو ہم اس کو الگ ذکر کرتے ہیں یہ لام تعجب بھی کیا ہے لام استغاثہ اور لام تحدید بھی کیا ہے لام استغاثہ تو جب لام استغاثہ کا ذکر کر دیا تو ان سب کا ذکر ہو گیا علیدہ ان کو ذکر کرنے کی کوئی حاجت نہیں ہے بھئی بھئی یہ کس طرح لام استغاثہ ہیں کہتے ہیں لام تعجب اس طرح لام استغاثہ ہے گویا تعجب کرنے والا جو ندا دے رہا ہے مثلا آپ کو پانی ملا تو آپ کیا کہتے ہیں یا للمائی تو آپ ہوئے متعجب تعجب کرنے والا جس نے یہ لفظ کہا ہے یا للمائی وہ ہے متعجب اور وہ چیز جس پر تعجب کا اظہار کیا جا رہا ہے وہ ہے متعجب من ہو تو متکلم کیا ہوا متعجب اور وہ جو پانی ہے یا وہ جو مسیبت ہے وہ ہے متعجب من ہو تو یہ جو تعجب کے لیے لام آیا یہ بھی لام استغاثہ ہے گویا متعجب جو ہے وہ متعجب من ہو کو ندا دے رہا ہے یا للمائی کہ اے متعجب من ہو تم حاضر ہو جاؤ تمہاری وجہ سے مجھے تعجب لاحق ہوا ہے تم حاضر ہو جاؤ تاکہ میں تم سے جی بھر کے اپنا تعجب پورا کرلوں اور اس تعجب سے میری جان چھوٹ جائے اے متعجب من ہو تمہاری وجہ سے مجھے تعجب لاحق ہوا ہے تو میں تم سے فریاد کرتا ہوں میں تم سے درخواست کرتا ہوں کہ حاضر ہو جاؤ تاکہ میں جی بھر کے تم سے اپنے تعجب کو پورا کرلوں اور اس تعجب سے میری جان چھوٹ جائے بھئی تو دیکھو یہاں پر بھی یہ لام کس لیے ہے جو لام تعجب ہے وہ دراصل لام استغاثہ ہی ہے جس میں متعجب من ہو سے فریاد کی جا رہی ہے بھئی اور اسی طرح لام تحدید جو ہے کہتے ہیں وہ بھی لام استغاثہ ہے بھئی کس طرح لام استغاثہ ہے مثلا یا لزید لأقتلنکا یہ جو کلام کرنے والا ہے یعنی منادی جو ہے جو ندہ دے رہا ہے وہ ہے محدد حدد یحددو تحدیدا فہوا محددن یہ اس میں فاعل ہے تو جس نے یہ لفظ کہا یا لزید لأقتلنکا وہ ہوا محدد اور زید جس کو دھنکی دی گئی ہے وہ ہے محدد توجہ ہے تو یہ جو لام تحدید ہے یہ بھی لام استغاثہ ہے کس طرح گویا کہ محدد جو ہے وہ محدد سے فریاد کر رہا ہے دھنکی دینے والا گویا زید سے فریاد کر رہا ہے یا لزید لأقتلنکا تو زید کیا ہوا محدد تو محدد جو ہے وہ محدد یعنی زید سے درخواست کر رہا ہے اسے فریاد کر رہا ہے کہ اے زید مجھے تم پر بہت غصہ ہے میں تم سے انتقام لینا چاہتا ہوں تو تم حاضر ہو جاؤ تاکہ میں تم سے جی بھر کر انتقام لے لوں اور اپنے غصے کی آگ تھنڈی کر لوں بھئی اور اس غضب اور انتقام سے میری جان چھوٹ جائے اے زید تم حاضر ہو جاؤ میں تم سے فریاد کرتا ہوں کہ تم حاضر ہو جاؤ تاکہ میں تم سے انتقام لے کر اپنے غضب کی آگ تھنڈی کر لوں اور اس غضب سے میری جان چھوٹ جائے بھئی تو معلوم ہوا یہ لام تحدید بھی کیا ہے دراصل لام استغاثہ ہی ہے بات سمجھ میں آگئی دیکھئے بھئی کتاب پر قیلہ کہا گیا ہے قد یخفظ المنادہ بلامیت تعجبی والتحدید اعظان کہ منادہ کو جر دیا جاتا ہے تعجب اور تحدید کے دو لاموں کی وجہ سے بھی بلامیت تعجبی اصل میں کیا تھا لامین تعجبی تصنیہ ہے لامین دو لام جو ہے اور نون اضافت سے گر گیا تو کہتے ہیں قیلہ کہا گیا ہے قد یخفظ المنادہ بلامیت تعجبی والتحدید اعظان کہ منادہ کو جر دیا جاتا ہے تعجب اور تحدید کے دو لاموں کی وجہ سے بھی فلام التعجبی نحو یا للمائی و یا لدواہی تو لام تعجب جو ہے جیسے کہ یا للماء اور یا لدواہی و لام التحدید نحو یا لزید لأقتلنکا اور لام تحدید جو ہے جیسے یا لزید لأقتلنکا اس کے اندر یہ لام تحدید کے لئے ہے فلیما احمل المصنف رحمہ اللہ ذکرہما تو کیوں چھوڑ دیا مصنف نے ان دونوں کے ذکر کو احمل یحمل احمال کا معنی ہے چھوڑ دینا نظرانداز کر دینا توجہ نہ کرنا فلیما احمل المصنف ذکرہما تو مصنف نے کیوں نظرانداز کر دیا ان دونوں لاموں کے ذکر کو وَكَيْفَ يَسْتُقُ قَوْلُهُ فِي مَا بَعْدُ وَيُنْسَبُ مَا سِوَاهُمَا كُلِّيًا کیسے صادق آ سکتا ہے مصنف کا قول جو بعد میں آ رہا ہے کونسا قول وَيُنْسَبُ مَا سِوَاهُمَا یہ والا قول مصنف کا کیسے صادق آ سکتا ہے کُلِّيًا کُلِّ طور پر مُنادہ ان دونوں کے علاوہ باقی صورتوں میں منصوب کونسی دو صورتیں مُنادہ مفرد معرفہ ہو اور مُنادہ مستغاس ان کے علاوہ باقی صورتوں میں مُنادہ منصوب ہوگا بھئی باقی صورتوں میں منصوب کیسے ہو سکتا ہے باقی صورتوں میں تو لامِ تعجب بھی آتا ہے لامِ تحدید بھی آتا ہے اور اس وقت تو مُنادہ منصوب نہیں ہوتا تو کہتے ہیں وَكَيْفَ يَسْدُقُ قَوْلُهُ فِي مَا بَعْدُ وَيُنْ سَبُ مَا سِوَاهُمَا كُلِّيًا اور مصنف کا جو قول بعد میں آ رہا ہے کہ وَيُنْ سَبُ مَا سِوَاهُمَا یہ کلی طور پر کیسے صادق آ سکتا ہے وَعُجِيبَا اور جواب اس کا دیا گیا بِأَنَّ كُلَّمْ مِنْحَاتَئِنِ اللَّامَئِنِ اللَّامُ الْاستِغَاسَتِي بِأَنَّ كُلَّمْ مِنْحَاتَئِنِ اللَّامَئِنِ کہ ان دو لاموں میں سے ہر ایک جو ہے لام الاستغاستی وہ لام استغاستہ ہے ان دونوں لاموں میں سے ہر ایک یعنی لام تعجب بھی لام استغاستہ اور لام تحدید بھی لام استغاستہ بات سمجھ میں آگئے اور یہاں آیا بِأَنَّ كُلَّن یہ کل کا لفظ آیا بھئی کل اور کل یاد رکھو ہمیشہ مضافئلہ چاہتا ہے کل کا معنی ہے سارا بھئی کیا چیز کی ساری کل کتاب یا کل قلم یا کل طالب ساری کتابیں یا سارے قلم یا سارے طلباء آگے مضافئلے چاہیے بھئی تو پھر کبھی کبھار اس کے مضافئلے کو حضف کر لیتے ہیں اور پھر اس مضافئلے کے عوض کل کے لفظ پر تنوین لے آتے ہیں جیسے یہاں پر ہے بِأَنَّ كُلَّن یہ کل پر تنوین آ رہی ہے اور یہ تنوین عوض ہے مضافئلے کا تو جہاں کہیں بھی عبارتوں کے اندر کل کے لفظ پر تنوین آ جائے تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ تنوین عوض ہے مضافئلے سے اور پھر وہ مضافئلے کیسے نکالتے ہیں بھئی وہ بھی آسان ہے وہ واحد یا واحدہ کا لفظ نکال لیں گے کل واحدن یا کل واحدتن مذکر ہو تو واحد کا لفظ نکال لیں گے اور مؤنس ہو تو واحدتن کا لفظ نکال لیں گے اور یہاں بات چل رہی ہے لام کی اور لام حرف ہے اور حرف عربی زبان میں مؤنس استعمال ہوتے ہیں توجہ ہے اسی لئے کہا ہاتین اللامین ہاتین اللامین ہازین اللامین نہیں کہا مؤنس کا اس میں اشارہ استعمال کیا تو لہٰذا یہاں پر بھی کل لن کے آگے مضافلے جو نکالیں وہ مؤنس نکالیں کس طرح عبارت یوں بن گئی بِأَنَّ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْ هَاتَيْنِ اللامین یعنی ان دو لاموں میں سے ہر ایک جو ہے لام الاستغاستی وہ لام استغاستہ ہے بھئی وہ لام استغاستہ کس طرح ہے اب وہ بیان کرنے لگے ہیں قَأَنَّ الْمُحَدِّدَسْمَ فَاعِلٍ گویا کہ وہ جو محدد ہے اسم فاعلین اس کے آگے اسم فاعل کا لفظ نکال کر بتلا دیا کہ یہ جو محدد لفظ آیا ہے اس کو اسم فاعل پڑھنا اس کو اسم مفعول نہ پڑھنا اور آگے آ رہا ہے بِالْمُحَدَّدِسْمَ مَفْعُولٍ کہ یہ جو محدد لفظ آیا ہے یہ اس حال میں ہے کہ یہ اسم مفعول ہے یعنی اس کو اسم مفعول کا سیغہ پڑھنا اسم فاعل نہ پڑھنا بات سمجھ میں آگئے تو ہمارے علماء کا یہ طریقہ ہے بعض جگہ کسی لفظ کے اندر اشتبا کا خطرہ ہو کہ پڑھنے والا اس کو پتہ نہیں اسم فاعل پڑھتا ہے یا اسم مفعول تو وہاں لفظوں میں بھی تصریح کر دیتے ہیں تاکہ پڑھنے والے سے غلطین نہ ہو بئی تو کہتے ہیں قَأَنَّ الْمُحَدِّدَسْمَ فَاعِلٍ گویا کہ محدد اس حال میں کہ یہ اسم فاعل کا سیغہ ہے يَسْتَغِيسُ بِالْمُحَدَّدِ وہ فریاد کرتا ہے محدد سے اسم مفعول اس حال میں کہ یہ محدد کیا ہے اسم مفعول کا سیغہ ہے بات سمجھ میں آگئی اب یہ اسم فاعل اور اسم مفعول ان دو کو ذرا ترجمے سے نکال دیں تو عبارت کیوں بن گئی قَأَنَّ الْمُحَدِّدَ يَسْتَغِيسُ بِالْمُحَدَّدِ لِيَحْزُورَ فَيَنْتَقِمَ مِنْهُ وَيَسْتَرِيحَ مِنْ عَلَمِ خُسُومَتِهِ عبارت سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں قَأَنَّ الْمُحَدِّدَ گویا کہ محدد جو ہے محدد جو ہے یعنی دھمکی دینے والا جو ہے يَسْتَغِيسُ بِالْمُحَدَّدِ وہ فریاد کرتا ہے محدد سے یعنی جس کو دھمکی دی جا رہی ہے اس سے فریاد کرتا ہے لِيَحْزُورَ کہ وہ حاضر ہو جائے فَيَنْتَقِمَ مِنْهُ تو یہ اس سے انتقام لے لے وَيَسْتَرِيحَ مِنْ عَلَمِ خُسُومَتِهِ اور پھر یہ راحت پا لے یہ راحت حاصل کر لے مِنْ عَلَمِ خُسُومَتِهِ عَلَم کہتے ہیں دکھ درد اور تکلیف کو خصومت کہتے ہیں جھگڑے کو وَيَسْتَرِيحَ مِنْ عَلَمِ خُسُومَتِهِ اور اس کے جھگڑے کی جو تکلیف ہے اس سے نجات حاصل کر لے اس سے راحت حاصل کر لے محدد محدد کو کیا کہتا ہے يَا لَزَيْدٍ لَاقْتُ لَنَّكَ اے زید حاضر ہو جاؤ تاکہ میں تم سے انتقام لے لوں اور میرے دل میں جو غضب اور غصہ ہے اور جھگڑے کی تکلیف ہے وہ ختم ہو جائے میں اسے راحت حاصل کر لوں تو یہ معنی ہے کہ لیہ حضورت چاہیے کہ وہ محدد جو ہے وہ حاضر ہو جائے فَيَنْتَقِمَ مِنْهُ تو محدد اسے انتقام لے لے وَيَسْتَرِيحَ مِنْ عَلَمِ خُسُومَتِهِ اور اس کے جھگڑے کی جو تکلیف ہے اسے راحت حاصل کر لے جی دیکھا تو معلوم ہو یہ لام تحدید کیا ہے لام استغاسہ ہے اب لام تعجب کیسے لام استغاسہ ہے اب وہ بیان کرنے لگیں وَكَأَنَّ الْمُتَعَجِّبَ يَسْتَغِيْسُ بِالْمُتَعَجَّبِ مِنْهُ گویا کہ متعجب یعنی جو تعجب کرنے والا ہے وہ فریاد کرتا ہے متعجب مِنْهُ سے لِيَا حضورت تاکہ وہ حاضر ہو جائے وہ متعجب مِنْهُ فَيَا قَزِيَ مِنْهُ الْعَجَبَ تو یہ اس سے اپنے تعجب کو پورا کر لے یہ جی بھر کے اس سے اپنے تعجب کو پورا کر لے وَيَتَخَلَّصَ مِنْهُ اور اس تعجب سے نجات پالے بھئے جب جی بھر کر تعجب کر لے گا تو تعجب سے نجات حاصل ہو جائے گی جیسے کہ شخص کو بھوک لگے وہ جی بھر کر کھانا کھا لے گا تو بھوک سے اس کو نجات حاصل ہو جائے گی تو یہاں پر بھی وہ متعجب کیا کہتا ہے اے متعجب مِنْهُ تو حاضر ہو جا تاکہ میں جی بھر کر تجھ سے اپنا تعجب پورا کر لوں اور پھر میری اس تعجب سے جان چھوٹ جائے آگے دیکھئے بھئے وَأُجِبَ عَنْ لَامِ تَعَجُبِ بِوَجْحٍ آخَرَ زَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ فِي الْإِزَاحِ اور جواب دیا گیا ہے لَامِ تعجب سے بِوَجْحٍ آخَرَ ایک اور وجہ ایک اور طریقے سے بھی زَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ فِي الْإِزَاحِ جس کو اسی مصنِّف یعنی صاحبِ کافیہ نے ذکر کیا ہے فِي الْإِزَاحِ اپنی کتاب ایزاح کے اندر بھئے ایزاح یاد رکھنا یہ شرح ہے مفصل کی وہی مفصل علامہ زمخشری کی کتاب جس سے صاحبِ کافیہ نے اپنی کافیہ اخذ کی ہے یہ کافیہ کس سے اخذ کی ہے مفصل سے جو علامہ زمخشری کی کتاب ہے اور اسی مفصل کی ایک علیدہ شرح بھی کی ہے صاحبِ کافیہ نے جس کا نام ایزاح ہے بھئے تو اس ایزاح کے اندر اس اشکال کا انہوں نے ایک اور جواب بھی دیا ہے ایک اور جواب بھی دیا ہے وہ جواب یہ کہ صاحبِ کافیہ فرماتے ہیں کہ یا لَلْمَا اور یا لَدْدَوَاهِ ان پر جو لام داخل ہو رہا ہے یہ منادہ ہیں ہی نہیں یہ لام منادہ پر داخل ہی نہیں ہوا کہ اس کو یہاں ذکر کیا جائے بلکہ منادہ یہاں پر محضوف ہے اَيَّا قَوْمُ اَيْ لَوْغُوْ بَئِ وہ منادہ محضوف ہے تو یہ منادہ ہے ہی نہیں تو ان پر جب لام داخل ہوا تو منادہ ہے ہی نہیں یہاں تو منادہ کی بحث چل رہی ہے لہٰذا اس کو یہاں ذکر کر رہے ہیں کہ کوئی حاجت نہیں ہے منادہ محضوف ہے بات سمجھ میں آگئے تو کہتے ہیں وَأُجِبَ عَنْ لَامِ تَعَجُبِ بِوَجْحٍ آخَرَ اور جواب دیا گیا ہے لام تعجب سے ایک اور طریقے سے بھی ذکرہ المصنف فی الْعِضَاحِ جس کو مصنف نے ذکر فرمایا ہے اپنی کتاب اِضَاح کے اندر وَهُوَ اور وہ جواب یہ ہے کہ اَنَّ الْمُنَادَ فِي قَوْلِهِمْ يَا لَلْمَائِ وَيَا لَدْدَوَاهِ کہ وہ جو منادہ ہے عربوں کے اس قول کے اندر يَا لَلْمَا اور يَا لَدْدَوَاهِمِ لَيْسَ الْمَاءَ وَلَدْدَوَاهِيَ وَمُنَادَ مَاء اور دواہی نہیں ہے وَإِنَّمَا الْمُرَادُ اور مراد جو ہے يَا قَوْمُ اَوْ يَا هَا أُلَائِي اِعْجَبُوا لِلْمَائِ وَلِدْدَوَاهِ یہ دیکھا يَا قَوْمُ منادہ محضوف ہے يَا هَا أُلَائِي هَا أُلَائِي اس میں اشارہ ہے قریب کے لئے یعنی اے یہ سب لوگ بھئی یعنی جو قریب موجود ہیں ان کو ندہ دی جارہی ہے تو يَا قَوْمُ وَيَا هَا أُلَائِي اے لوگو اے تم سب لوگو اِعْجَبُوا لِلْمَائِ تم لوگ تعجب کرو پانی پر وَلِدْدَوَاهِ اور ان مسئیبتوں پر بات سمجھ میں ہے ان لوگوں کو ندہ دی جارہی ہے کہ اے لوگو دیکھو ایسی جگہ پر پانی مل گیا جہاں پانی ملنے کی امید ہی نہیں تھی اور اتنا زیادہ پانی مل گیا تو اے لوگو تم اس پانی پر تعجب کا اظہار کرو یا اے لوگو اتنی مسئیبتیں ہیں اے لوگو تم ان مسئیبتوں پر تعجب کا اظہار کرو ان چیزوں پر تعجب کرو تو تم لوگ اس پر تعجب کرو یہاں تک بات سمجھ میں آگئی وَلَا يَخْفَ عَلَيْكَ أَنَّ الْقَوْلَ بِحَسْفِ الْمُنَادَى عَلَى تَقْدِيرِ كَسْرِ اللَّامِ ظَاهِرٌ یہاں سے اب اشکال کر رہے ہیں صاحبِ جامی یہ جو دوسرا جواب دیا دوسرا جواب کیا دیا کہ یا لَلْمَائِ اور یا لَدْدَوَاهِ اس میں یہ جو لان داخل ہوا ہے یہ منادہ پر نہیں داخل کہ آپ کہیں اس کو بھی ذکر کرنا چاہیے تھا بلکہ منادہ تو یہاں محظوف ہے اَيَّا قَوْمُ اور یا هَا اُلَائِ اس طرح کے کوئی بھی منادہ یہاں محظوف نکال لیا جائے موقع کے مطابق بھئی بات سمجھ میں آگئے تو صاحبِ جامی آگے اشکال کریں گے کہ بھئی دیکھئے یہ یا لَلْمَائِ اس میں لام پر فتحہ بھی پڑھا جاتا ہے اور یا لِلْمَائِ اس میں لام پر کسرہ بھی پڑھا جاتا ہے تو آپ کا جواب کسرہ والی صورت میں تو چل جائے گا فتحہ والی صورت میں آپ کا جواب اشکال سے خالی نہیں آپ کا جواب اشکال سے خالی نہیں کس طرح بھئی اگر اس پر لام پر کسرہ ہو کیا ہو لام پر کسرہ ہو تو عبارت کیا بن گئی یا قَوْمُ لِلْمَائِ یا قَوْمُ لِلْمَائِ یعنی یا اے قَوْمُ وَلُو اِعْجَبُوا لِلْمَائِ تم تعجب کرو کس پر پانی پر اس پانی کی وجہ سے تم لوگ تعجب کرو تو یہ لام کے نیچے کسرہ آیا اور اس میں ظاہر پر جب لام آئے اس کے نیچے کیا پڑھتے ہیں کسرہ ہی پڑھتے ہیں تو کسرہ ہی آنا چاہیے تو کسرہ والی صورت میں تو آپ کا جواب ٹھیک ہو گیا منادہ محضوف ہے یہ للماء اور لدباہی منادہ ہے ہی نہیں منادہ ہوتے تو ان پر لام پر فتحہ آنتا لیکن یہ تو منادہ ہے ہی نہیں منادہ تو محضوف ہے لہذا لام پر کسرہ ہی ہونا چاہیے تو کسرہ والی صورت میں تو آپ کا جواب چل جائے گا لیکن فتحہ والی صورت میں آپ کا جواب نہیں چل سکتا اس میں اشکال ہوتا ہے وجہ یہ کہ اگر یا للماء اور یا لدباہی لام پر فتحہ ہے اور آپ کیا کہتے ہیں کہ منادہ محضوف ہے اگر منادہ محضوف ہے تو پھر للماء کے لام پر فتحہ کیوں آیا اشکال یہ ہوتا ہے یہ فتحہ تو کب آتا ہے جب یہ لام منادہ پر داخل ہو اور کیوں فتحہ آتا ہے کیونکہ منادہ زمیر کی جگہ آیا ہے کس کی جگہ زمیر کی جگہ اور زمیر پر جو لام جارہ داخل ہو اس پر کیا پڑتے ہیں فتحہ تو لہذا جب یہ لام جب منادہ پر داخل ہو پھر اس پر فتحہ پڑتے ہیں تو کسرہ والی صورت میں تو آپ کہہ سکتے ہیں منادہ محضوف ہے لیکن فتحہ والی صورت میں آپ کہیں منادہ محضوف ہے اگر منادہ محضوف ہے تو پھر لام پر فتحہ کیوں آیا لام کا فتحہ تو بتلا رہا ہے کہ یہ منادہ ہے یہ خود منادہ ہے دواہی خود منادہ ہے بات سمجھ میں آگئی دیکھئے بھئے کتاب پر کہتے ہیں وَلَا يَخْفَ عَلَيْكَ اور یہ بات آپ پر پوشیدہ نہیں ہے کہ اَنَّ الْقَوْلَ بِحَسْفِ الْمُنَادَ منادہ کے حضف کا قول جو ہے کہ منادہ محضوف ہے یہ جو قول ہے لام کے کسرہ کی تقدیر پر لام کے کسرہ کی تقدیر پر حضف منادہ کو جو قول ہے ظاہر وہ تو ظاہر ہے جب منادہ محضوف ہے اور یہ ماں اور دواہی منادہ ہیں ہی نہیں تو لام پر آنا بھی کیا چاہیے کسرہ ہی آنا چاہیے پھر تو اس صورت میں آپ کا یہ قول تو ظاہر ہے بھئی کہ صحیح ہے وَأَمَّا عَلَىٰ تَقْدِیْرِ فَتْحِهَا فَمُشْكِلُونَ اور باقی اس لام کے فتحہ کی تقدیر پر لام کے لام کے فتحہ کی تقدیر پر یہ والا قول کرنا کہ منادہ محضوف ہے لام پر فتحہ بھی ہے اور آپ کیا کہہ رہے ہیں منادہ محضوف ہے فَمُشْكِلُن تو اس صورت میں یہ والا قول جو ہے یہ مشکل ہے یعنی اس پر اشکال ہوتا ہے اعتراض ہوتا ہے عبارت سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں وَلَا يَخْفَ عَلَيْكَ اور یہ بات آپ پر مخفی نہیں ہے کہ اَنَّ الْقَوْلَ بِحَسْفِ الْمُنَادَةِ کہ حَسْفِ مُنَادَةِ کا قول جو ہے عَلَىٰ تَقْدِیْرِ کَسْرِ اللَّامِ لام کے کسرہ کی تقدیر پر لام کے کسرہ کی تقدیر پر منادہ کے حضف کا جو قول ہے ظاہرن وہ ظاہر ہے یعنی اس میں کوئی اشکال نہیں وَأَمَّا عَلَىٰ تَقْدِیْرِ فَتْحِهَا اور باقی حَسْفِ مُنَادَةِ کا قول فَتْحِ لَام کی تقدیر پر کے لام پر فتحہ ہو فَمُشْكِلُن تو وہ مشکل ہے یعنی اس پر اعتراض ہوتا ہے اس پر اشکال ہوتا ہے بھئی کیوں اشکال ہوتا ہے کہتے ہیں لِنْ تِفَائِ مَا يَقْتَزِ فَتْحَهَا حِنِ اِذِن اس لیے کیونکہ وہ چیز منتفی ہے جو اس لام کے فتحہ کا تقاضہ کر رہی ہے اس وقت اس لیے کیونکہ وہ چیز منتفی ہے جو اس وقت لام کے فتحہ کا تقاضہ کری کس وقت جب منادہ محضوف ہے جب منادہ محضوف ہے تو پھر یا لَلْمَا یہاں لام پر فتحہ کیوں آیا کوئی ایسی چیز نہیں جو اس لام کے فتحہ کا تقاضہ کرے کیونکہ یہ منادہ کی جگہ تو واقع ہی نہیں ہے تو کہتے ہیں لِنْ تِفَائِ مَا يَقْتَزِ فَتْحَهَا حِنِ اِذِن اس لیے کیونکہ وہ چیز منتفی ہے جو اس لام کے فتحہ کا تقاضہ کرے حِنِ اِذِن اس وقت بھئی یعنی جس وقت منادہ محضوف ہو جیسے کہ یہ بات ظاہر ہے اس سے جو ماقبل میں بات گزر چکی ہے یعنی ماقبل میں ہم نے بتایا تھا یہ لام پر فتحہ کیوں آتا ہے کیونکہ یہ منادہ کی جگہ واقع ہے تو یہ کافزمیر کی جگہ واقع ہے اور کافزمیر پر تو لام پر فتحہ آتا ہے تو لہذا اس پر بھی فتحہ لے آتے ہیں آگے دیکھئے کہتے ہیں وَيُفْتَحُ اَيُبْنَ الْمُنَادَ عَلَى الْفَتْحِ لِعِلْحَاقِ عَلِفِهَا جیسے پہلے مطن مطن دیکھئے کہتے ہیں وَيُفْتَحُ لِعِلْحَاقِ عَلِفِهَا وَلَا لَا مَفِيهِ وَيُفْتَحُ اور منادہ مفتوح ہوتا ہے بھئی دیکھئے یہاں آ رہا ہے يُفْتَحُ مطن ذرہ دوبارہ دیکھو وَيُفْتَحُ لِعِلْحَاقِ عَلِفِهَا وَلَا لَا مَفِيهِ مِسْلُ يَا زَيْدَاحُ وَيُنصَبُ مَا سِوَاهُمَا یہاں آیا يُنصَبُ اور اوپر آیا يُفْتَحُ توجہ ہے میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ یہاں تین طرح کے نام ہیں ایک کیا زم فتح کسر اور ایک ہے زمت فتحت کسرت اور ایک ہے رفع نصب جر تو جو زم فتح کسر ہے یہ خاص ہے مبنی کے ساتھ اور اسی کے ساتھ گولتا جوڑ دیں تو اب یہ عام ہے مورب کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور مبنی کے لیے بھی رفع نصب جر یہ خاص ہے مورب کے ساتھ توجہ ہے رفع نصب جر یہ خاص ہیں کس کے ساتھ مورب کے ساتھ اور زم فتح کسر بغیر گولتا یہ خاص ہے مبنی کے ساتھ اور اسی کے ساتھ گولتا جوڑ دیں زمتن فتحتن کسرتن تو یہ عام ہے مورب کے لئے بھی استعمال ہوتے ہیں اور مبنی کے لئے بھی تو چنانچہ یہاں دیکھو اوپر آیا وَيُفْتَحُ اور نیچے آیا وَيُنْسَبُ يُفْتَحُ فتحہ سے ہے اور فتحہ تو کس کے لئے آتا ہے مبنی کے لئے معلوم ہوا یہ مبنی ہوگا اس صورت میں یہ مبنی اور نیچے کے آیا یہ نصب سے ہے اور نصب تو معرب کے لئے آتا ہے تو یون سب اسے کیا پتا چلا کہ منادہ معرب ہوگا کیونکہ کہتے ہیں وَيُفْتَحُ اَيُبْنَ الْمُنَادَ عَلَى الْفَتْحِ اور منادہ جو ہے وہ مبنی علی الفتح ہوگا لِالْحَاقِ الْفِحَا اَلْحَقَ يُلْحِقُ اَلْحَاقِ مَانَا ہے مِلْنَا بھی اور مِلَانَا بھی یعنی یہ فیلے لازم بھی ہے اور فیلے متعدی بھی ہے موقع کے مطابق جو ترجمہ مناسب ہو وہ کر لیں گے یہاں پر ملنا کر لیں گے فیلے لازم والا ترجمہ وَيُفْتَحُ لِالْحَاقِ الْفِحَا اور منادہ مبنی علی الفتح ہوگا لِالْحَاقِ الْفِحَا ہا زمیر راجہ ہے استغاثہ کو علیف استغاثہ کے ملنے کی وجہ سے منادہ علیف استغاثہ کے ملنے کی وجہ سے مبنی علی الفتح ہوگا وَلَا لَامَ فِيهِ حِينَ اِذِن اور اس وقت اس میں کوئی لام نہیں ہوگا توجہ ہے منادہ اگر اس کے آخر میں کیا آجائے علیف استغاثہ تو وہ مبنی علی الفتح ہوگا وَلَا لَامَ فِيهِ اور اس وقت اس میں لام نہیں آئے گا اس وقت اس میں لام نہیں آئے گا اس لئے کیونکہ لام منادہ کے آخر میں کیا چاہتا ہے لام لام منادہ کے آخر میں جر چاہتا ہے جر چاہتا ہے اور منادہ کے آخر میں اگر علیف استغاثہ آ جائے تو علیف اپنے سے ماقبل میں فتحہ چاہتا ہے تو علیف منادہ کے آخر میں فتحہ چاہتا ہے اور لام منادہ کے آخر میں جر چاہتا ہے تو ان دونوں میں منافعات ہے یہ دونوں جمع نہیں ہو سکتے تو جب لام استغاثہ آئے گا تو علیف استغاثہ نہیں آئے گا اور جب علیف استغاثہ آئے گا تو اللہ میں استغاثہ پھر اس منادہ پر داخل نہیں ہوگا بات سمجھ میں آگے تو کہتے ہیں وَيُفْتَحُ اَيُّبْنَ الْمُنَادَ عَلَى الْفَتْحِ اور منادہ جو ہے وہ مبنی علی الفتح ہوتا ہے لِالْحَاقِ عَلِفِهَا عَلِفِ استغاثہ کے ملنے کی وجہ سے عَلِفِ الاستغاثہ تھی دیکھا مطن میں ائے تھا عَلِفِ هَا ہاں ضمیر تھی اور صاحبِ جامی نے آگے ضمیر کا مرجہ بتلا دیا عَلِفِ الاستغاثہ تھی کہ عَلِفِ استغاثہ یعنی ہاں ضمیر استغاثہ کو راجر ہے لِالْحَاقِ عَلِفِ هَا عَلِفِ الاستغاثہ تھی یعنی عَلِفِ استغاثہ کے ملنے کی وجہ سے بِآخِرِ ہی اس منادہ کے آخر میں لِقْتِزَائِ الْعَلِفِ فَتْحَ مَا قَبْلَهَا اس لیے کیونکہ عَلِفِ تقاضہ کرتا ہے مَا قَبَلْ کے فَتْحَا کا اپنے سے مَا قَبَلْ کے فَتْحَا کا بھئی عَلِفِ اپنے سے مَا قَبَلْ کیا چاہتا ہے فَتْحَا چاہتا ہے بات سمجھ میں آگئی اس پر اشکال ہوتا ہے اشکال ہوتا ہے کہ آپ نے کیا کہا کہ منادہ کے آخر میں عَلِفِ استغاثہ آجائے تو وہ مبنی علی الفتح ہوگا بھئی یہ مبنی علی الفتح آپ کیوں کہتے ہیں مبنی تو نہیں ہونا چاہیے بلکہ معرب ہی رکھتے اور اعراب اس پر تقدیراً لے آتے منادہ منصوب ہوتا ہے نا تو آخر میں عَلِفِ استغاثہ آگیا عَلِفِ اپنے سے مَا قَبَلْ فَتْحَا چاہتا ہے ٹھیک ہے فتحہ بھی پڑھیں اور کہیں یہ تقدیراً منصوب ہے یہ بھئی جیسے دیکھو غلامی غلامی غلام اضافہ یا زمیر کی طرف اور آپ نے پڑھا ہے جو اسم بھی علاوہ جام و مذکر سالم کے جب مضاف ہو جائے یا متکلم کی طرف تو وہ تینوں حالتوں میں اس کا عَلِفِ تقدیری ہوتا ہے کیونکہ یہ اپنے سے مَا قَبَلْ کَسْرَا چاہتی ہے تو غلامی کے اندر غلام کا عَلَام تینوں حالتوں میں تقدیری کیوں تقدیری کیونکہ یہ اپنے سے مَا قَبَلْ کیا چاہتی ہے کَسْرَا چاہتی ہے تو اسی طرح یہاں عَلِف آگیا عَلِف اپنے سے مَا قَبَلْ فَتْحَا چاہتا ہے تو آپ یہاں پر بھی کیا کہتے کہ عَلَام تقدیری ہے بھئی عَلَام لیکن آپ نے کیا کہا یہ مبنی ہے بھئی مبنی علی الفتح ہے تو یہ مبنی کیوں قرار دیا آپ نے اس کو عَلَام تقدیری کہہ دیتے تو اس کا جواب یاد رکھنا کہ بھئی یہ جو فتحہ آیا یہ عَلِف کی وجہ سے آیا اور یہ جو مبنی ہوا یہ مفرد معرفہ ہونے کی وجہ سے ہوا کیونکہ منادہ مفرد معرفہ ہو تو وہ مبنی ہوتا ہے توجہ ہے یا زیدہ یہ زید کیا ہے مفرد ہے اور معرفہ ہے مفرد کیسے ہے کہ نہ مضاف ہے اور نہ مشابے مضاف اور معرفہ بھی ہے تو یہ منادہ مفرد معرفہ بھی ہوا تو یہ مبنی ہوگا اور آخر میں عَلِف آگیا تو عَلِف اپنے سے مَا قَبَلْ فَتْحَا چاہتا ہے تو اسی فتحہ پر اس کو مبنی قرار دے دیا بات سمجھ میں آگئی تو اعتراض کیا ہوتا تھا کہ آپ اس کو معرف ہی قرار دیتے تو جواب یہ کہ فتحہ آیا ہے عَلِف کی وجہ سے اور مبنی قرار دیا ہے مفرد معرفہ ہونے کی وجہ سے بات سمجھ میں آگئی آگے دیکھئے کہتے ہیں وَلَّا لَا مَفِيهِ حِينَ اِذِن اور اس وقت اس میں لام نہیں ہوگا جب کیا آجائے منادہ کے آخر میں عَلِفِ استغَاسَ تو پھر اس میں لام نہیں آئے گا کیوں؟ کہتے ہیں لِأَنَّ اللَّا مَتَقْتَزِلْ جَرَّ اس لیے کیونکہ لام جو ہے وہ جر کا تقاضہ کرتا ہے وَالْعَلِفَ الْفَتْحَ اور علف فتحہ کا تقاضہ کرتا ہے فَبَيْنَ أَسَرَيْهِمَا تَنَافٍ تو ان دونوں کے اثروں میں منافعات ہے ان دونوں کے اثر لام کا اثر کیا؟ جر آئے گا اور علف کا اثر کیا؟ فتحہ آئے گا تو دونوں کا یہ جو اثر ہے یعنی جر اور فتحہ ان میں منافعات ہے بھئی ان میں ایک وقت میں ایک آ سکتا ہے بھئی دونوں نہیں آ سکتے تو کہتے ہیں فَبَيْنَ أَسَرَيْهِمَا تَنَافٍ تو ان دونوں کے اثر میں یعنی لام اور علف کے اثر میں تَنَافٍ منافعات ہے فَلَا يَحْسُنُ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا تو ان دونوں کو جمع کرنا اچھا نہیں ہے ان دونوں کو جمع کرنا اچھا نہیں ہے توجہ ہے بھئی لفظوں کی طرف توجہ رکھو بھئی فَلَا يَحْسُنُ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا ان دونوں کو جمع کرنا اچھا نہیں ہے اے صاحبِ جامی آپ نے ہمیں بتایا کہ ان دونوں کے درمیان منافعات ہے ان دونوں کے جو اثر ہے لام اور علف ان کا جو اثر ہے ان دونوں میں منافعات جب ان کے اثر میں منافعات ہوئی تو اب ان دونوں میں بھی منافعات آگئی ان دونوں میں بھی منافعات آگئی تو آپ کو یوں کہنا چاہیے تھا جب ان دونوں میں منافعات آگئی تو ان کا جمع کرنا ممتنع ہے ان کا جمع کرنا جائز ہی نہیں ان کا جمع کرنا ممتنع ہے یا یوں کو ان کا جمع کرنا صحیح ہی نہیں ہے لیکن آپ نے یہ نہیں کہا کہ ممتنع ہے یا صحیح نہیں ہے بلکہ آپ نے کیا کہا فَلَا يَحْسُنُ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا ان دونوں کا جمع کرنا اچھا نہیں ہے کہنا تو چاہیے تھا کہ ان دونوں کا جمع کرنا ممتنع ہے تو یاد رکھنا جواب بھئی یہ صاحب جامعی نے اس لئے یہ لفظ استعمال کیے وجہ یہ کہ دونوں کا جمع کرنا ممتنع نہیں ہے جمع ہو سکتے ہیں سورتا جمع ہو سکتے ہیں سورتا جمع ہو سکتے ہیں مثلا غیر منصرف ہے غیر منصرف غیر منصرف پر کسرہ بھی فتحہ کی صورت میں آتا ہے دیکھو رفع آیا بغیر تنوین کے دیکھو نصب آیا بغیر تنوین کے یہ دیکھو باجارہ ہے اور احمدہ اس پر فتحہ آ رہا ہے تو یہ مجرور ہے یہ مجرور ہے لیکن اس کا جر آتا ہی فتحہ کی صورت میں ہے معلوم ہوا غیر منصرف پر جر کس صورت میں آتا ہے فتحہ کی صورت میں آتا ہے تو مثلا یہ جو احمد ہے اسی پر میں لام جارہ بھی داخل کروں گا اور علف استغاثہ بھی لیاؤں گا دیکھو لام استغاثہ ہے اور یہ جر کا تقاضہ کرتا ہے اور احمد کے آخر میں میں کیا پڑھ رہا ہوں فتحہ تو یہ اس کا جر آتا ہی کس صورت میں ہے فتحہ کی صورت میں اور علف اپنے سے ما قبل کیا چاہتا ہے فتحہ تو علف کا تقاضہ بھی پورا ہوا اور لام کا تقاضہ بھی پورا ہوا لام نے جر دیا جر فتحہ کی صورت میں آیا اور علف نے اپنے سے ما قبل فتحہ چاہا تو فتحہ ہی موجود ہے بات سمجھ میں ہے تو سورتاں دونوں جمع ہو گئے بھئی سورتاں جمع ہو گئے تو چونکہ دونوں کا جمع ہونا ممتنع نہیں تھا ممکن تھا کسی نہ کسی صورت میں اس لئے صاحب جامی نے کیا کہا کہ ان دونوں کا جمع کرنا اچھا نہیں ہے بات سمجھ میں آگئے تو یہ صرف صورتا جمع ہوئے ہیں حقیقت میں نہیں کیونکہ یہ فتحہ اگر اس فتحہ کو لام کی وجہ سے قرار دیا جائے تو پھر تو یہ اعراب ہے باقاعدہ جر ہے اس کا جر آتا ہی فتحہ کے ساتھ ہے اور اگر یہ فتحہ علیف کی وجہ سے قرار دیا جائے تو پھر تو یہ ویسے حرکت ہے یہ تو اعراب ہے ہی نہیں تو ایک ہی فتحہ اعراب بھی ہو جائے اور اعراب کے علاوہ ویسے حرکت بھی اس کو قرار دیا جائے یہ نہیں ہو سکتا بھئی ایک وقت میں ایک چیز ہو سکتی ہے تو صرف صورتا یہ دونوں کا اثر جمع ہو رہا ہے حقیقت میں جمع حقیقت میں دونوں کا اثر جمع نہیں ہوا بھئی تو کہتے ہیں فَبَيْنَ أَسَرَيْهِمَا تَنَافِن تو ان دونوں کے اثر کے اندر منافعات ہے فَلَا يَحْسُنُ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا تو ان دونوں کے اندر جمع کرنا اچھا نہیں ہے مِسْلُ يَا زَيْدَاهُ جیسے کہ يَا زَيْدَاهُ بھئی بھئی اس کے آخر میں علف استغاثہ کے ساتھ ساتھ ہاں کو بھی ساتھ ملا دیا ہے میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ مستغاث کے آخر میں علف استغاثہ ملاتے ہیں اور کبھی کبھار ساتھ ہاں بھی ملا دیتے ہیں تاکہ آواز خوب لمبی ہو جائے اگر صرف علف ہو تو کیسے کہیں گے يَا زَيْدَاهُ اور اگر ہاں بھی ہو تو آواز اور لمبی ہو جائے گی يَا زَيْدَاهُ بات سمجھ میں آگئے تو کہتے ہیں مِسْلُ يَا زَيْدَاهُ بِالْحَاقِ الْحَائِ بِهِ لِلْوَقْفِ اس کے ساتھ وقف کے لیے ہاں کو ملاتے ہوئے یعنی اس میں ہاں کو ساتھ ملایا گیا ہے وقف کے لیے وَيُنْ سَبُ مَا سِوَاهُمَا اور ان دونوں کے علاوہ باقی صورتوں میں منادہ منصوب ہوگا کون دونوں ایک منادہ مفرد معرفہ اور ایک منادہ مستغاس پھر مستغاس میں دو صورتیں ہیں کبھی وہ لام کے ساتھ ہوگا کبھی علف کے ساتھ وہ دونوں اسی کے اندر داخل ہوگئے بھئی تو کہتے ہیں وَيُنْ سَبُ مَا سِوَاهُمَا اور ان دونوں کے علاوہ باقی صورتوں میں منادہ منصوب ہوگا بھئے منصوب کیوں ہوگا منادہ مفعول ہونے کی وجہ سے کیونکہ منادہ مفعول بھی ہی ہوتا ہے جیسے یا زیدو اصل میں کیا ہے ادعو زیدن تو منادہ اصل میں منصوب ہے بات سمجھ میں آگئے آپ کو صاحب جامی بتلائیں گے صاحب جامی بتلائیں گے کہ باقی صورتوں میں منادہ منصوب ہوگا یہ اس وقت ہے اگر ندہ سے پہلے منادہ مبنی نہ ہو ندہ سے پہلے اگر ندہ سے پہلے ہی وہ مبنی ہے اب آپ بے شک اس کو منادہ بھی بنا دیں پھر بھی وہ منصوب تو نہیں ہوگا بھئے وہ تو مبنی کا مبنی ہی رہے گا بھئے تو منصوب ہونے کی کونسی صورت ہے جب منادہ ندہ سے پہلے معرب ہو بھئے کیا ہو معرب اور پھر جب وہ معرب ہے تو معرب کے اندر کبھی نصب لفظن آتا ہے اور کبھی نصب تقدیرن آتا ہے تو یہ منادہ کو بھی دیکھ لیں گے کہ اس پر اعراب لفظن آتے ہیں یا اعراب تقدیرن آتے ہیں اس کے مطابق اس پر نصب آئے گا تو ان دونوں صورتوں کے علاوہ باقی صورتوں میں منادہ منصوب ہوگا کیونکہ وہ مفعول بھی ہی ہے اور پھر منصوب تب ہوگا جب پہلے سے وہ مبنی نہ ہو بھئے اور پھر جب معرب ہے تو پھر وہ منصوب لفظن بھی ہو سکتا ہے اور تقدیرن بھی ہو سکتا ہے بھئے تو کہتے ہیں یعنی منادہ منصوب ہوگا مفعول ہونے کی وجہ سے یعنی منادہ مفرد معرفہ کے علاوہ جو ہو اور اسی طرح وہ منادہ مستغاس جو لام یا علف کے ساتھ ہے ان کے علاوہ جو منادہ ہوگا وہ منصوب ہوگا مفعول ہونے کی بنا پر لفظن او تقدیرن اور یہ نصب لفظن آئے گا یا تقدیرن انکان معربا قبل دخول حرف ندائی اگر وہ منادہ معرب ہوا حرف ندہ کے داخل ہونے سے پہلے اگر وہ پہلے سے مبری تھا پھر تو نصب نہیں آ سکتا بھئے یعنی ندہ سے پہلے معرب تھا تو ابھی بھی معرب رہے گا اور نصب آئے گا اور وہ نصب لفظن بھی ہو سکتا ہے اور تقدیرن بھی لئن علت النصب وجہ ذکر کر رہے ہیں بھئی وجہ ذکر کر رہے ہیں کہ باقی صورتوں میں منادہ منصوب ہے کس وجہ سے مفعول ہونے کی وجہ سے اب اس کی تفصیل بیان کر رہے ہیں کہ بھئی دیکھئے منادہ کے اندر اصل تو نصب ہی ہے منادہ کے اندر نصب ہے کیونکہ مفعول بھی ہی ہے بھئی ہاں بعض اوقات کوئی مغیر آ جاتا ہے کوئی چیز جو اس میں تبدیلی پیدا کر دیتی ہے اور اس پر نصب نہیں آ سکتا منادہ میں اصل کیا ہے منصوب ہونا چاہیے کیوں منصوب ہونا چاہیے کیونکہ وہ مفعول بھی ہی ہے اور مفعول بھی منصوب ہوتا ہے لیکن جب کوئی مغیر آ جاتا ہے تو پھر وہ اس کو بدل دیتا ہے وہ نصب آنے نہیں دیتا جیسے مغیر منادہ مفرد معرفہ میں مغیر کیا تھا یازیدو یہ کیا ہے مفرد بھی ہے اور معرفہ تو یہاں اس کو بھی منصوب ہونا چاہیے تھا لیکن ایک مغیر آ گیا کہ اس کی مشابہت آئے کس کے ساتھ حرف خطاب کے ساتھ اس منادہ کے ایک عارض پیش آ گیا ایک چیز پیش آ گئی جس نے اس کو بدل دیا اور اس کو مبنی بنا دیا یازیدو یہ تو مبنی علی الزم ہے حالانکہ اس کو کیا ہونا چاہیے تھا منصوب ہونا چاہیے تھا کیونکہ منادہ میں اصل کیا ہے کہ وہ منصوب ہو کیونکہ وہ مفعول بھی ہی ہے لیکن بعض اوقات کوئی مغیر آ جاتا ہے کوئی ایسی چیز آ جاتی ہے جو اس کے نصب کو بدل دیتی ہے تو یازیدو کے اندر بھی یازیدن ہونا چاہیے تھا لیکن اس زید کی مناسبت آ گئے مشابہت آ گئے کس کے ساتھ کاف حرف خطاب کے ساتھ یعنی مبنی الاصل کے ساتھ اور اس لئے یہ کیا بن گیا مبنی بن گیا تو منادہ منصوب ہوتا ہے اللہ یہ کہ کوئی مغیر آ جائے اسی طرح یہ مستغاس ہے اور مستغاس بھی منادہ ہے تو اس کو بھی کیا ہونا چاہیے منصوب ہونا چاہیے لیکن یہ لام جارہ آیا اس لام جارہ نے اس کی حالت بدل دی اور نصب سے کس کی طرف بدل دیا اس کو جر کی طرف اسی طرح یازیدہ یازیدہ یہ زید منادہ ہے اور منادہ میں اصل کیا ہے وہ منصوب ہونا چاہیے لیکن ایک مغیر آ گیا ایک چیز آ گئی جس نے اس کو بدل دیا اور وہ کیا کہ اس کے آخر میں علف استغاسہ آ گیا بات سمجھ میں آ گئے حاصل کلام کیا کہ منادہ میں اصل نصب ہے وہ منصوب ہونا چاہیے کیونکہ وہ مفول بھی ہی ہے اور مفول بھی ہی تو وہ ہر وقت ہے ہر وقت ہے لیکن کبھی کوئی مغیر آ کر اس کو بدل دیتا ہے اور جب ان دو صورتوں کے علاوہ منادہ مفرد معرفہ ہو یا منادہ مستغاس ان دو صورتوں کے علاوہ باقی صورتوں میں جب منادہ معرب ہے اور کوئی مغیر وہاں پر نہیں ہے تو پھر اپنی اصل پر رہتے ہوئے منادہ منصوب ہی ہوگا کوئی مغیر نہیں ہے تو منادہ منصوب ہی ہوگا بات سمجھ میں آ گئی کہتے ہیں لِأَنَّ عِلَّةَ النَّصْبِ وَهِيَ الْمَفْعُولِيَّةُ مُتَحَقِقَةٌ فِيهِ اس لیے کیونکہ نصب کی جو علت ہے وَهِيَ الْمَفْعُولِيَّةُ اَرْوَ مَفْعُولِ هُوْنَا ہے مُتَحَقِقَةٌ فِيهِ وہ منادہ کے اندر پائی جا رہی ہے وَمَا غَيَّرَهُ مُغَيِّرٌ عَنْ حَالِهِ اور کسی چیز نے اس منادہ کو اپنی حالت سے بدلا نہیں منادہ مفرد معرفہ میں ایک مغیر آیا تھا ایک بنا عارض ہو گئی تھی اس بنا نے اس کو مبنی بنا دیا اور منادہ مستغاز پر جب لام عارض پیش آیا اس لام جو مغیر تھا اس نے منادہ کو نصب سے جر کی طرح بدل دیا یا مستغاز کے اندر علف آیا تو وہ مغیر تھا اس نے نصب سے فتحہ کی طرف اس کو بدل دیا جبکہ باقی صورتوں میں تو کوئی مغیر نہیں جب مغیر کوئی نہیں تو منادہ اپنی اصل پر برقرار رہتے ہوئے منصوب ہوگا بات سمجھ میں آگئی پھر ترجمہ دیکھیں اس لئے کیونکہ نصب کی جو علت ہے نصب کا جو سبب ہے اور وہ مفعول ہونا ہے متحققت فیہ وہ منادہ کے اندر ثابت ہے بھئی اور کسی مغیر نے اس منادہ کو اپنی حالت سے بدلا بھی نہیں ہے تو اب یہ منصوب ہی ہوگا کہتے ہیں وَمَاسِ وَالْمُفْرَدِ الْمَعْرِفَةِ اِمَّا مَا لَا يَكُونُمْ مُفْرَدًا بھئی انہوں نے کیا کہا کہ منادہ منصوب ہوگا ان دونوں کے علاوہ صورتوں میں کونسی دو صورتیں ہیں مفرد معرفہ یا مستغاس تو مفرد معرفہ کے علاوہ کیا صورت ہے اب وہ ذکر کرنے لگے ہیں بات سمجھ میں آگئے مفرد معرفہ منادہ مفرد معرفہ ہو تو مبنی ہوتا ہے علامتِ رفع پر توجہ ہے کونسا منادہ مفرد ہو معرفہ ہو تو اس میں دیکھو دو قیدیں ہیں مفرد بھی ہونا چاہیے یعنی مضاف یا مشابہ مضاف نہ ہو اور معرفہ ہونا چاہیے چاہے قبلہ ندہ معرفہ ہو چاہے بعدہ ندہ معرفہ ہو تو دو قیدیں جب ہوں گی تو منادہ مبنی ہوگا تو اس کے علاوہ صورت کیا ہوگی کہ ان قیدوں کی نفی کر دو ان قیدوں کی یعنی مفرد نہ ہو بلکہ غیر مفرد ہو اور اس میں پھر دو صورتیں آگئیں یا مضاف ہوگا یا مشابہ مضاف ہوگا تو بجو ہے اور یا معرفہ والی صفت کی نفی کر دو مفرد تو ہو لیکن معرفہ نہ ہو جیسے یا رجلن خوز بھی یہ دی اندھا کہتا ہے کسی کسی شخص کو پکار کر کے میرا ہاتھ تھام لو تو اب یہ یا رجلن یہ رجل مفرد تو ہے نہ مضاف ہے اور نہ مشابہ مضاف لیکن معرفہ نہیں ہے کیونکہ کیونکہ کسی متعین کا یہاں اس نے ارادہ نہیں کیا بات سمجھ میں آگئے پھر سمجھو پھر سمجھو کہ منادہ منصوب ہوگا ان دونوں کے علاوہ بھئی کن دونوں کے علاوہ منادہ مفرد معرفہ اور مستغاز کے علاوہ مفرد معرفہ کے علاوہ کیسے ہوگا اب وہ بیان کرنے لگے ہیں صاحب جامی کہ منادہ مفرد معرفہ کے علاوہ ہو کیا معنی علاوہ ہو یعنی اس میں ان دو شرطوں میں سے ایک کی نفی کر دو کس کی مثلا مفرد نہیں ہے پھر اس میں دو صورتیں آگئیں مضاف ہوگا جیسے یا عبداللہ یا مشابہ مضاف ہوگا جیسے یا طالعن جا بلان تو یہ دونوں معرفہ تو ہیں لیکن مفرد نہیں ہے مضاف یا مشابہ مضاف ہیں یا دوسری صورت یہ ہے کہ معرفہ نہ ہو مفرد ہو یعنی یا رجلن یہ مفرد تو ہے لیکن معرفہ نہیں اور ایک صورت یہ بھی ہے کہ نہ مفرد ہو اور نہ ہی معرفہ ہو وہ مثال صاحب جامی آپ کو شرعہ کے اندر ذکر کریں گے دیکھئے بھئی کتاب پر کہتے ہیں وما سوال مفرد المعرفتی اور مفرد معرفہ کے علاوہ جو ہے مفرد معرفہ کے علاوہ کیا ہو سکتا ہے جو غیر مفرد ہو یا غیر معرفہ ہو یا دونوں ہی صفتیں منتفی ہو مفرد بھی نہ ہو اور معرفہ بھی نہ ہو تو کہتے ہیں ما سوال مفرد المعرفتی اور مفرد معرفہ کے علاوہ جو ہے امما ما لا یقون مفردن یا تو وہ منادہ جو مفرد نہ ہو بِعَن يَقُونَ مُزَافًا أَوْ شِبْحَ مُزَافٍ بائی سورت کے وہ مظاف ہو یا شِبْحَ مُزَاف ہو بائی سورت کے وہ کیا ہو بائی مفردن نا ہو مفردن نا ہونے میں کتنی سورتیں آگئیں دو مظاف ہو گا یا مشابہ مظاف تو مفردن نا ہو اور مظاف ہو یہ بان جائے گی پہلی قسم توجہ ہے مفردن نا ہونے میں کتنی سورتیں ہیں دو ایک ہے مضاف ہونا ایک ہے مشابہ مضاف ہونا تو مضاف ہونے کو بنائیں گے یہ ہے قسم اول مفرد نہیں ہے اور معرفہ ہے اور دوسری صورت مشابہ مضاف یہ بھی مفرد نہیں ہے اور معرفہ ہے توجہ ہے اور پھر تیسری صورت کس کو بنائیں گے کہ مفرد تو ہو لیکن معرفہ نہ ہو جیسے یار اجولان اور چوتھی صورت وہ بنائیں گے جو نہ مفرد ہو اور نہ معرفہ ہو بھئی تو کہتے ہیں وَمَا سِوَا الْمُفْرَدِ الْمَعْرِفَتِ اِمَّا مَا لَا يَقُونُ مُفْرَدًا یا تو وہ جو مفرد ہی نہ ہو بِأَنْ يَقُونَ مُزَافًا اَوْ شِبْحَ مُزَافٍ بَعِن سُورَتْ کہ وہ مضاف ہو یا شبھ مضاف ہو وہ مضاف ہو یا شبھ مضاف ہو دیکھو مضاف یہ قسم اول بنے گی اور شبھ مضاف یہ قسم ثانی بنے گی وَإِمَّا مَا يَقُونُ مُفْرَدًا وَلَا كِنْ لَا يَقُونُ مَعْرِفَتًا یا وہ منادہ جو مفرد تو ہو لیکن معرفہ نہ ہو معرفہ نہ ہو یہ تیسری قسم آ جائے گی وَإِمَّا مَا لَا يَقُونُ مُفْرَدًا وَلَا مَعْرِفَتًا یا وہ مفرد بھی نہیں ہوگا اور معرفہ بھی نہیں ہوگا یعنی دونوں صفتوں کی نفی کر دو یہ چوتھی قسم بن جائے گی بات سمجھ میں آگئی فَالْقِسْمُ الْاوَلُ تو پہلی قسم جو ہے وَهُوَ مَا لَا يَقُونُ مُفْرَدًا اور وہ منادہ ہے جو مفرد نہ ہو لیکنہی مُزافًا مُزاف ہونے کی وجہ سے مثل یا عبداللہ دیکھو یا عبداللہ یہ عبد کی دال پر فتحہ پڑھ رہے ہیں یہ منصوب ہے وَالْقِسْمُ الثانی اور دوسری قسم جو ہے وَهُوَ مَا لَا يَقُونُ مُفْرَدًا جو مفرد نہیں ہے لیکنہی شبہ مُزافین اس وجہ سے کہ وہ شبہ مُزاف ہے مثل یا طالعن جبلن جیسے یا طالعن جبلن دیکھو یا طالعن جبلن اے پہاڑ پر چڑھنے والے کوئی آدمی ہے پہاڑ پر چڑھ رہا ہے آپ اس کو ندا دیتے ہیں یا طالعن جبلن اب دیکھو یہ متعین آدمی کو آپ ندا دے رہے ہیں تو معرفہ تو ہے معرفہ تو ہے جیسے یا عبداللہ معرفہ تھا یا طالعن جبلن بھی معرفہ ہے کہ متعین کو آواز دی جا رہی ہے لیکن مفرد نہیں ہے بلکہ یہ تو شبہ مُزاف ہے اور یہ ترکیب بھی میں نے ذکر کیا تھا یا طالعن جبلن یہ طالعن اس پر تو نصب اس لیے آیا کہ منادہ ہے اور مشابہ مُزاف ہے مشابہ مُزاف جب منادہ ہو منصوب ہوتا ہے اور یہ جبلن پر نصب کیوں آیا کیونکہ یہ مفول بھی ہی ہے طالعن اس میں فائل کے لیے آپ کو میں نے بتایا تھا کہ صفت کے سیغے بھی اسی طرح عمل کرتے ہیں جس طرح فیل عمل کرتا ہے تو فیل جیسے اپنے فائل کو رفع دیتا ہے اور اپنے مفعول کو نصب اسی طرح صفت کے سیغے بھی عمل کرتے ہیں تو یہ طالع یہ اس میں فائل کا سیغہ ہے اور یہ جبلن اس کے لیے مفعول بھی ہی بن جائے گا تو طالع کے اندر ہوا ضمیر فائل ہوگی اور جبلن اس کے لئے مفعول بھی ہے تو کہتے ہیں مثل یا طالعا جبلن والقسم السالیسی اور تیسری قسم جو ہے وہ منادہ ہے جو مفرد تو ہے ولیکن لا یکون معرفتا لیکن وہ معرفہ نہیں ہے مثل یا رجلن مقولن لغیر معینین جیسے یا رجلن مقولن لغیر معینین اس حال میں کہ جس وقت یہ غیر معین کو کہا جائے جس وقت یہ غیر معین کو کہا جائے مثل یا رجلن مقولن لغیر معینین جیسے یا رجلن جس وقت کہ یہ کہا جائے لغیر معینین آگے دیکھئے لرجلن غیر معینین رجلن غیر معین کو مطن میں آیا تھا لغیر معینین آگے صاحب جامعی نے کہا لرجلن غیر معینین بتلانا یہ چاہتے ہیں کہ غیر معین کا موصوف محزوف ہے اے لرجلن غیر معینین ایسا آدمی جو معین نہیں ہے کہتے ہیں وَهَذَا تَوْقِيطٌ لِنَصْبِ رَجُلًا لَا تَقْيِّدٌ لَهُ لِأَنَّهُ مَنصُوبًا لَا يَحْتَمِلُ الْمُعَيَّنَا بھئے یہ جگہ سمجھ لیں یہ مشکل مقام ہے یہ مشکل مقام ہے یاد رکھو یہ جو یہاں آیا نا مقولن یا رجلن مقولن یہ جو مقولن صاحب جامی نے نکالا یہاں پر بطلانا یہ چاہتے ہیں یہ جو لغیر معینین آیا توجہ ہے لغیر معینین اے لرجلن غیر معینین اور یہ جار مجرور ہے لام جار رائس پر داخل ہے اور جار مجرور جو ہے وہ نکرہ کے بعد آئیں تو وہ اس کے لئے صفت بنتے ہیں اور معارفہ کے بعد آئیں تو وہ اس کے لئے حال بنتے ہیں توجہ ہے جار مجرور نکرہ کے بعد آئے تو کیا بنتے ہیں صفت اور معارفہ کے بعد آئے تو حال جب وہ کسی سے جڑنا رہے ہوں تو یہاں پر یا رجلن کے بعد لی غیر معین جار مجرور آیا تو اب آگے مقولن نکالا تو بعض شارحین نے لکھا کہ جو مقولن کا لفظ صاحب جامی نے نکالا وہ بتلانا یہ چاہتے ہیں کہ یہ جار مجرور صفت ہے رجلن کی یہ جار مجرور صفت ہے رجلن کی رجلن کی صفت ہے اور موصول صفت کا اعراب ایک ہوتا ہے رجلن منصوب تھا تو مقولن اس کی صفت بھی منصوب نکالی جبکہ بعض شارحین نے لکھا کہ یہ مقولن حال ہے رجل سے یہ حال ہے رجل سے اور حال بھی کیا ہوتا ہے منصوب تو بہرحال چاہے اس کو صفت بنائیں چاہے اس کو حال بنائیں صفت موصوف کیلئے قید ہوتی ہے اور حال عامل ذلحال کیلئے قید ہوتا ہے حال عامل ذلحال کیلئے قید ہوتا ہے جو توجہ سے سن لو بھئی یاد رکھو یہ جو صفت ہوتی ہے نا یہ موصوف کیلئے قید ہوتی ہے یہ موصوف کیلئے قید ہوتی ہے مثلا میں آپ سے کہتا ہوں جانی رجل عالم میرے پاس عالم آدمی آیا تو یہ جو عالم ہے یہ صفت ہے رجل کی تو رجل کے لیے یہ قید ہے کیونکہ صفت موصوف کے لیے قید ہوتی ہے معلوم ہوا یہ جو یہاں رجل آیا اس سے عالم رجل مراد ہے ہر رجل مراد نہیں تو یہ صفت قید ہوتی ہے کس کے لیے موصوف کے لیے یعنی اس رجل کے اندر غیر عالم کا بھی احتمال تھا تو عالم صفت نے آ کر اس غیر عالم کے احتمال کو ختم کر دیا توجہ ہے صفت قید ہوتی ہے کس کے لیے موصوف کے لیے یعنی موصوف سے غیر کے احتمال کو ختم کر دیتی ہے جانی رجل عالم اس رجل کے اندر غیر عالم ہونے کا بھی احتمال تھا لیکن عالم صفت نے آ کر اس احتمال کو ختم کر دیا صفت قید ہوتی ہے کیا معنی یعنی غیر کے احتمال کو ختم کر دیتی ہے یہ جملہ میں بار بار دوہر آ رہا ہوں اس کو یاد کر لو صفت قید ہوتی ہے کیا ماں نہ قید ہوتی ہے یعنی غیر کے احتمال کو ختم کر دیتی ہے اسی طرح یاد رکھو حال بھی قید ہوتا ہے عامل ذلحال کے لیے حال بھی قید ہوتا ہے کس کے لیے عامل ذلحال کے لیے عامل ذلحال کے لیے جیسے میں کہتا ہوں جا انی زیدن راکی بن آیا میرے پاس زید راکی بن اس حال میں کہ وہ سوار تھا با محاورہ یوں کہو زید میرے پاس سوار ہو کر آیا توجہ ہے اور آپ نے پڑا تھا کہ ذلحال اور حال دونوں میں عامل ایک ہی چیز ہوتی ہے جانی زیدن راکی بن یہ زیدن کو رفع کس نے دیا جاہ نے اور یہ راکی بن کو نصب بھی اسی جاہ نے دیا حال اور ذلحال دونوں کا عامل ایک ہوتا ہے ہمیشہ یاد رکھنا اسی جاہ نے زیدن یعنی ذلحال کو بھی رفع دیا اور اسی جاہ نے راکی بن یعنی خال کو بھی نصب دیا معلوم ہوا راکی بن کے اندر عامل کون ہے جاہ تو یہ جو حال ہوتا ہے یہ اپنے عامل کے لیے قید ہوتا ہے یہ یوں کہو یہ حال جو ہے عامل ذلحال کے لیے قید ہوتا ہے چاہے اس کا عامل کہلو چاہے ذلحال کا عامل کہلو ایک ہی بات ہے تو حال اپنے عامل کے لیے قید ہوتا ہے جو آنا تھا یہ رکوب ہی کی حالت میں تھا غیر رکوب کی حالت میں نہیں تھا حال کیا ہوتا ہے عامل ذو الحال کے لئے قید تو یہ بھی قید ہے تو اس آنے کے اندر غیر رکوب کا بھی احتمال تھا راکبن نے آ کر اس غیر کے احتمال کو ختم کر دیا راکبن نے آ کر اس غیر کے احتمال کو ختم کر دیا بھئی یہ گہری بات ہے توجہ سے سمجھ لو یہ جو صفت ہوتی ہے یہ موصوف کے لئے قید ہوتی ہے یعنی موصوف کے اندر جو غیر کا احتمال ہوتا ہے اس کو یہ ختم کر دیتی ہے اسی طرح حال جو ہے وہ عامل ذو الحال کے لئے قید ہوتا ہے یعنی اس سے وہ غیر کے احتمال کو ختم کر دیتا ہے جعنی زیدن راکبن اس آنے کے اندر یہ جو آنا تھا اس میں احتمال تھا ہو سکتا ہے سوار ہو کر آیا ہو ہو سکتا ہے سوار ہو کر نہ آیا ہو تو راکبن نے آ کر غیر رکوب کے احتمال کو مجیعت سے ختم کر دیا تو صفت بھی قید ہے یعنی وہ غیر کے احتمال کو ختم کرتی ہے اور حال بھی قید ہے یعنی وہ غیر کے احتمال کو ختم کرتا ہے تو صاحبِ جامعی آپ کو بتائیں گے کہ لِغَيْرِ مُعَيَّنِن لِغَيْرِ مُعَيَّنِن یہ قید ہے کس کے لئے رجولن کے لئے توجہ ہے چاہے اس کو حال بناو چاہے صفت بناو یہ قید ہے بھئی یہ قید ہے اور قید کیا فائدہ دیتی ہے غیر کے احتمال کو ختم کر دیتی ہے لیکن یہاں یہ قید اس کو آپ نہیں بنا سکتے کیونکہ یہاں غیر کا احتمال ہی نہیں ہے یا رجولان توجہ سے سنو یا رجولان اس رجولان کے نصب میں ادھر دیکھئے یا رجولان یہ منصوب ہے کیوں منصوب ہے کیونکہ یہ کس کو کہا گیا ہے غیر معین کو کس کو کہا گیا اندھا نابینہ کسی غیر معین کو ندا دیتے ہوئے کیا کہتا ہے یا رجولان خزبیدی اے آدمی میرا ہاتھ تھام لے تو یا رجولان پر نصب آ رہا ہے اور آگے صفت یا حال کیا آیا لغیر معین اور صفت اور حال کیا ہوتے ہیں قید ہوتے ہیں یعنی غیر کے احتمال کو ختم کر دیتے ہیں لیکن یہاں تو غیر کا احتمال ہی نہیں یہ رجولان کا نصب یہ رجولان کا نصب یہ کب ہوگا جب منادہ غیر معین ہو جب جب معین ہو پھر نصب آ سکتا ہے یا رجولو پھر تو منادہ مبنی علی الزم ہو جائے گا پھر تو معرفہ ہوگا یہی رجول ادھر دیکھئے ایک ہے یا رجولو ایک ہے یا رجولان یا رجولو کس کو کہیں گے معین کو اور یا رجولان غیر معین تو جب یا رجولان غیر معین کے لیے ہے تو یہ جو رجولان پر نصب آ رہا ہے یہ معین کے لیے بھی کبھی ہو سکتا ہے نہیں معین کے لیے تو وہ مبنی علی الزم بن جائے گا یا رجولو معلوم ہے یا رجلان میں جو نصب آ رہا ہے وہ ہمیشہ کس کے لئے آئے گا غیر معین کے لئے آئے گا یہ معین کے لئے آ ہی نہیں سکتا بھئی تو اس رجل کے نصب میں معین کے لئے ہونے کا احتمال ہے نہیں معین کے لئے ہونے کا احتمال ہی نہیں ہے توجہ ہے یا رجلان پر نصب صرف کس وقت ہے جب وہ جس وقت وہ غیر معین ہے اور اگر وہ معین ہے تو پھر تو اب مبنی علیہ الظم ہو جائے گا معلوم ہوا یہ جو یا رجلن کا نصب ہے یہ جو یا رجلن پر نصب آ رہا ہے کیوں آ رہا ہے یہ معین کے لیے ہے یہ غیر معین کے لیے ہے یہ غیر معین کے لیے ہے معین کے لیے ہو پھر نصب آ سکتا ہے پھر تو ابنی علیہ الزم بن جائے گا یا رجلو تو آگے کیا آیا یا رجلن لغیر معین یا رجلن جس وقت یہ کس کو کہا جائے غیر معین کو کہا جائے یہ صفت یا حال ہے اور صفت اور حال کیا ہوتے ہیں قید ہوتے ہیں یعنی یہ غیر کے احتمال کو ختم کر دیتے ہیں حالانکہ یہ جو رجولان کا نصب ہے توجہ سے سنو رجولان کا جو نصب آیا یہ تو غیر معین ہی کے لیے ہو سکتا ہے یہ نصب معین کے لیے آئی نہیں سکتا توجہ ہے یا رجولان کا نصب کس کے لیے آئے گا ہمیشہ غیر معین کے صورت میں نصب آ سکتا ہے معین کے صورت میں تو نصب آئی نہیں سکتا تو یہ غیر معین کو اگر صفت بھی بناو صفت ہوتی ہے قید تو اس کا مطلب ہے یہ غیر کے احتمال کو ختم کر دیتی ہے صفت کیا ہے لغیر معین صفت کیا ہے لغیر معین اور صفت کیا کرتی ہے غیر کے احتمال کو ختم کرتی ہے تو کیا یہاں معین ہونے کا احتمال تھا یہ نصب معین کے لئے ہو جائے یہ احتمال ہی نہیں ہے بعض سمجھ میں آگئی تو یہ لغیر معین یا یہ صفت ہے یا یہ خال بعضوں نے صفت قرار دیا بعضوں نے حال قرار دیا تو صفت بھی موصوف کیلئے قید ہوتی ہے اور حال بھی عامل ذو الحال کے لئے قید ہوتا ہے اور قید ہونے کا کیا معنی یہ غیر کے احتمال کو ختم کر دیتی ہے تو اس کو قید نہ بناو اس کو قید نہ بناو قید بناوگے تو کیا معنی کہ رجلان کا نصب کس کے لئے ہوگا وہ لفظوں پر نظر رکھو یا رجلان لغیر معینین یہ رجلان کا نصب کس کے لئے ہے غیر معین کے لئے اگر آپ نے اس کو قید بنایا قید بنانے کا کیا معنی غیر کے احتمال کو ختم کر دے تو غیر معین کا غیر کیا ہوا معین ہوا ایک معین ہے اور ایک غیر معین ہے نا توجہ سے سنو ایک معین ہے ایک غیر معین ہے غیر معین اگر آپ اس کو صفت بھی بناو یا حال بھی بناو یہ قید ہوتی ہے اور قید ہونے کا کیا معنی یہ غیر کے احتمال کو ختم کر دیتی ہے تو غیر معین نے کس کے احتمال کو ختم کر دیا معین کے احتمال حالانکہ معین کا تو یہاں کوئی احتمال ہی نہیں ہے معین کے لئے تو یا رجلن پر نصب آئی نہیں سکتا بات سمجھ میں آگئے تو لہٰذا یہ غیر معین کو قید نہ بناو کیونکہ قید تو غیر کے احتمال کو ختم کرتی ہے اور رجلن کے نصب میں تو معین کے لئے ہونے کا احتمال ہی نہیں ہے بلکہ اس کو توقیت بناو کیا بناو توقیت کے لئے بناو بھئی وقت توقیت توقیت کا معنی ہے کسی چیز کا وقت بیان کرنا کسی چیز کا وقت بیان کرنا تو یہ لغیر معین ان کو قید نہ بناو کیونکہ قید تو آتی ہے غیر کے احتمال کو ختم کرنے کے لئے اور یہاں معین کا کوئی احتمال نہیں ہے جس کو اس نے ختم کیا ہو کیونکہ یہ نصب غیر معین ہی کے لئے آسکتا ہے معین کے لئے یہ یا رجلن پر کبھی نصب نہیں آسکتا تو پھر اس کو کیا بنائیں صاحب جامی فرما رہے ہیں کہ اس کو قید نہ بناو بلکہ اس کو توقیت بناو یعنی جس میں وقت بیان کیا جا رہا ہے کہ یا رجلن پر نصب اس وقت آئے گا جب یہ غیر معین کے لئے ہو کس کے لئے یعنی یا رجلن پر نصب اسی وقت آئے گا جب یہ غیر معین کے لئے ہو اب عبارت پر نظر رکھو یا رجلن مقولن لغیر معین ان یہ جو یا رجلن ہے اس پر یہ جو نصب آئے گا اس وقت ہوگا لغیر معین ان جس وقت یہ غیر معین کے لئے ہوگا اگر معین کے لئے ہوا پھر نصب نہیں آسکتا معلوم ہوا یہ جو لغیر معینین اس کو قید نہ بناؤ اس کو تقیید نہ بناؤ قید یقید تقیید کا معنی قید بنانا مقید کرنا لغیر معینین اس کو تقیید نہ بناؤ بلکہ اس کو توقید بناؤ جس میں یارجلن کے نصب کا وقت بیان کیا جا رہا ہے یہ اس کے لئے قید نہیں ہے کیونکہ قید بناؤ گے تو قید تو غیر کے احتمال کو ختم کرتی ہے اور یہاں تو معین کے لئے نصب کے ہونے کا کوئی احتمال ہی نہیں ہے تو غیر معین کو قید نہ بناؤ یہ ہے تو حال یا صفت ہی لیکن اس کو قید نہ بناؤ بلکہ اس کو توقید کے لئے بنا لو کس کے لئے یہ قید نہیں ہے یعنی یہ صرف وقت بیان کر رہا ہے یہ رجلن پر نصب کب آئے گا لغیر معینین دیکھو اب وقت والا معنی میں اس کا کروں گا یا رجلن مقولا لغیر معینین یہ یا رجلن کا لفظ جس وقت غیر معین کو کہا جائے دیکھو وقت آگیا ہے تو حال یا صفت ہی لیکن یہ قید نہیں ہے یہ صفت یا حال قید نہیں ہے یہ صرف وقت بیان کر رہا ہے کس چیز کا وقت رجلن کے نصب کا رجلن کے نصب کا وقت بیان کر رہا ہے یہ اس نصب کے لئے قید نہیں کیونکہ قید ہوگی تو پھر اس کا تو معنی یہ ہے اس نے معین کے احتمال کو ختم کر لیا پھر تو معنی یہ ہو جائے گا یہ نصب کبھی معین کے لئے بھی آتا ہے حالانکہ معین کے لئے تو یہ کبھی نصب آتا ہی نہیں لہذا قید بناوگے تو معنی فاسد ہوتا ہے قید بناوگے لہذا اس کو قید نہ بناو بلکہ اس کو کس کے لئے بناو وقت کے لئے بناو یعنی توقید وقت قطعی وقت تو توقید کا معنی کسی چیز کا وقت بیان کرنا تو یہ اس کو وقت کے لئے بناو کہ یہ صفت یا حال ہے لیکن قید نہیں بلکہ وقت بیان کرنے کے لئے ہے کس چیز کا وقت بیان کر رہا ہے یہ رجل کے نصب کا وقت بیان کر رہا ہے بات سمجھ میں آگئی کہ رجل پر نصب اس وقت آئے گا جب یہ غیر معین کے لئے ہو دیکھو اب معنی بہترین ہو گیا یا نہیں بات سمجھ میں آگئی اچھی طرح تو کہتے ہیں مثلو یا رجلن مقولن لغیر معین جیسے کہ یا رجلن جس وقت یہ غیر معین کو کہا جائے اے لی رجلن غیر معین یعنی ایسا رجل جو غیر معین ہو وَهَذَا تَوْقِيطٌ لِنَصْبِ رَجُلًا لَا تَقْيِدٌ لَهُ یہ توقید ہے رجلن کے نصب کی لَا تَقْيِدٌ لَهُ یہ اس کے لئے تقیید نہیں ہے یہ اس کے لئے یعنی اس کو قید نہ بناو اس کے لئے لِأَنَّهُ مَنصُوبًا لَا يَحْتَمِلُ الْمُعَيَّنَ لِأَنَّهُ اس لئے کیونکہ یہ جو منادہ ہے یہ جو رجل ہے یہ منصوباً حال ہے اس لئے کیونکہ یہ جو رجل جو ہے اس حال میں کہ یہ منصوب ہے یہ منادہ کہلو یہ جو منادہ ہے اس حال میں کہ یہ منصوب ہو لا يحتمل المعینہ یہ معین کا احتمال نہیں رکھتا نصب کی حالت میں یہ معین کا احتمال نہیں رکھتا والقسم الرابع اب چوتھی قسم آگئی بھئی بات چل رہی تھی وہ منادہ جو مفرد معرفہ اور مستغاس کے علاوہ ہو وہ منصوب ہوتا ہے تو مفرد معرفہ کے علاوہ کیسے ہوگا اس میں چار صورتیں بنتی تھیں کیا صورت کہ مفرد نہ ہو دوسری صورت معرفہ نہ ہو تیسری صورت مفرد بھی نہ ہو اور معرفہ بھی نہ ہو تو تین صورتیں بن گئیں پہلی صورت کیا مفرد نہ ہو دوسری صورت معرفہ نہ ہو تیسری صورت مفرد بھی نہ ہو اور معرفہ بھی نہ ہو اور پھر جو مفرد نہیں ہے پہلی قسم اس میں پھر دو صورتیں بن جاتی ہیں مفرد نہ ہو یعنی مضاف ہو یا مفرد نہ ہو یعنی مشابہ مضاف ہو تو اس میں دو صورتیں بن گئیں تو کل کتنی صورتیں بن گئیں چار صورتیں پہلی صورت کیا پہلی قسام جو مفرد نہ ہو یعنی مضاف ہو دوسری قسام مفرد نہ ہو یعنی مشابہ مضاف ہو تیسی صورت جو معرفہ نہ ہو یارہ جولان مفرد تو ہے لیکن معرفہ نہیں ہے اور چوتھی قسم جو نہ مفرد ہو اور نہ معرفہ ہو اس کی مثال صاحب کافیہ نے ذکر نہیں کی اب صاحب جامع اس کو ذکر کریں گے تو کہتے ہیں وَالْقِسْمُ الرَّابِعُ وَهُوَ مَا لَا يَكُونُ مُفْرَدًا وَلَا مَعْرِفَتًا اور چوتھی قسم جو نہ مفرد ہو اور نہ معرفہ ہو مثل یا حسنًا وجہوہو ظریفا یا حسنًا وجہوہو ظریفا حسن صفت مشابہ ہے اور صفت کے سغے کے لئے فاعل چاہیے حسن کا معنی اچھا بھئی کیا چیز اچھی ہے چہرہ اچھا ہے یا اخلاق اچھے ہیں یا علم اچھا ہے تو آگے وجہوہو سے بتلا دیا کہ چہرہ اچھا ہے تو یہ وجہوہو یہ مضاف مضافلے مل کر یہ فاعل ہے حسن کے لئے حسن صفت مشابہ ہے نا اور صفت مشابہ کے لئے کیا چاہیے فاعل وجہوہو اس کے لئے فاعل ہے تو حسنًا وجہوہو وہ شخص جس کا چہرہ اچھا ہے اور ظریفا یہ صفت ہے حسنًا کی یہ صفت ہے حسنًا کی صفت ہے ظریف خوشتبہ بھئی ہنسی مزاہ کرنے والا خوشتبہ انسان خوشمزاج آدمی یا حسنًا وجہوہو ظریفا یہ وجہوہو ترکیب میں کیا ہے حسنًا کے لئے فاعل ہے بات سمجھ میں آرہی ہے بات کس منادہ کی چل رہی ہے جو نہ مفرد ہو اور نہ معرفہ ہو جو نہ مفرد ہو اور نہ معرفہ ہو دیکھو یہ مفرد بھی نہیں ہے یعنی یہ مشابہ مضاف ہے یہ مشابہ مضاف کس طرح مشابہ مضاف کسے کہتے تھے وہ اسم جس کا معنی پورا نہیں ہوتا جب تک اس کے ساتھ کوئی اور لفظ نہ ملائیں یہاں حسنًا کا معنی پورا نہیں ہوتا حسنًا کا معنی اچھا ہے بھئی کس اعتبار سے اچھا ہے چہرے کے اعتبار سے اچھا ہے اخلاق اور عادات کے اعتبار سے اچھا ہے یہ علم کے اعتبار سے اچھا ہے تو معنی ابھی بھی پورا نہیں تو وجہوہو کو ساتھ ملایا اب اس کا معنی پورا ہو گیا تو یہ حسنان کیا ہے مشابہ مضاف ہے یعنی وہ اسم جس کا معنی بغیر دوسرا لفظ ملائے پورا نہیں ہوتا تو یہ مشابہ مضاف ہوا معلوم ہے یہ مفرد نہیں اور نیز معرفہ بھی نہیں ہے معرفہ بھی نہیں یاد رکھو یہ میں کسی متعین کو بھی ندا دے سکتا ہوں غیر متعین کو بھی میرے سامنے ایک متعین آدمی ہے میں اس کو کہتا ہوں یا حسنان وجہوہو اے اچھے چہرے والے تو دیکھو یہ متعین کو میں ندا دے رہا ہوں تو یہ معرفہ ہے معرفہ ہے لیکن اگر میرے سامنے دو چار آدمی بیٹھے ہیں اور میں ان میں سے کسی غیر متعین کو ندا دے کر کہتا ہوں یا حسنان وجہوہو اے اچھے چہرے والے اب دیکھو یہ متعین کا میں نے ارادہ نہیں کیا تو اب یہی حسناً وجہوہ نکرہ بن گیا بھئی یہی نکرہ ہے بھئی بات سمجھ میں آگئے تو منادہ جو ہے اگر اس میں متعین کا ارادہ کریں گے تو وہ معرفہ بنے گا اگر متعین کا ارادہ نہیں کریں گے تو حرف ندہ اس کو معرفہ نہیں بنائے گا بھئی جیسے دیکھو یا رجل اس رجل کے ذریعے میں کسی معین آدمی کو ندہ دیتا ہوں تو یا حرف ندہ اس کو معرفہ بنا دے گا اور پھر کیسے کہوں گا یا رجل اور اگر میں غیر معین کو ندہ دیتا ہوں تو پھر یا حرف ندہ اس کو معرفہ نہیں بنائے گا وہ جیسے اندھا کسی کو کہتا ہے یا رجل خوز بیدی تو دیکھو یہاں متعین کا ارادہ نہیں کیا معلوم ہوا حرف ندہ منادہ کو معرفہ بنائے گا اگر متعین کا ارادہ کیا ہو اگر متعین کا ارادہ نہیں کیا تو پھر وہ اس کو معرفہ نہیں بنائے گا تو یا حسناً وجہوہو یا اگر کسی متعین کو میں آواز دوں گا تو پھر یہ معرفہ ہے پڑھنا اسی طرح ہے مبنی علی الزم نہیں کیونکہ مبنی علی الزم تو تب ہوگا جب مفرد بھی ہو اور معرفہ بھی ہو یہ معرفہ تو ہے جب میں نے متعین کو آواز دی ہے لیکن مفرد نہیں ہے یہ تو مشابہ مضاف ہے تو پھر یہ منصوب ہی ہوگا بات سمجھ میں آگئے تو یا حسنان وجہ ہو اس میں متعین کے لیے بھی ہونے کا احتمال غیر متعین کے لیے ہونے کا بھی احتمال ہے آگے ظریفن اسی کی صفت لے آئے بھئی اور اس ظریفن نے آ کر بتلا دیا کہ یا حسنان وجہ ہو نکرہ ہے کیونکہ موصوف نکرہ ہو تو صفت بھی نکرہ لاتے ہیں موصوف معرفہ ہو تو صفت بھی معرفہ لاتے ہیں اور ظریفن دیکھو نکرہ ہے یہ ظریفن نکرہ نے آ کر بتلا دیا کہ حسنان وجہ ہو سے غیر معین فرد کا ارادہ کیا گیا ہے اگر کسی معین کا ارادہ کیا جاتا تو یہ معرفہ ہوتا پھر اس کی صفت ذریفاً نہ لائی جاتی پھر الفلام کے ساتھ لاتے الظریفا یا حسنن وجہوہو الظریفا فرق سمجھ میں آرہا ہے تو یہ صفت کیوں لائے ہیں صاحبِ جامی یہ بتلانے کے لیے ہی کہ یا حسنن وجہوہو کسی متعین کو نہیں کہا جا رہا یہ صفت نے آ کر بتلایا تو یا حسنن وجہوہو ذریفاً یہ مشابہ مضاف ہے لہذا مفرد بھی نہیں اور نیز نکرہ بھی ہے کہ ذریفاً صفت نے آ کر بتلا دیا تو یہ ایسا منادہ ہے جو مفرد بھی نہیں ہے اور معرفہ بھی نہیں ہے تو کہتے ہیں والقسم الرابعو وهو ما لا یکون مفردن ولا معرفتن اور چوتھی قسم جو نہ مفرد ہو اور نہ معرفہ ہو جیسے یا حسنن وجہوہو ذریفاً ترجمہ کیا ہوگا اے اچھے چہرے والے خوشتبہ انسان اے اچھے چہرے والے خوش مزاج انسان وَلَمْ يُورِدِ الْمُصَنِّفُ لِهَادَ الْقِسْمِ مِسَالًا یہ سوال کا جواب دے رہے ہیں سوال یہ کہ مصنف نے اس قسم کی مثال کیوں نہیں ذکر کی مصنف نے وہ مثال بھی ذکر کی جس میں مفرد ہونا منتفی تھا یا عبداللہ یہ مفرد نہیں ہے اس میں مفرد ہونا منتفی ہے تو یا عبداللہ مضاف ہے اور مصنف نے یا طالعاً جبلن بھی مثال ذکر کی جو مشابہ مضاف ہے مفرد نہیں ہے اور جو معرفہ نہ ہو اس کی بھی مثال ذکر کی یا رجولن لیکن جس میں یہ دونوں چیزیں منتفی ہوں یعنی مفرد بھی نہ ہو اور معرفہ بھی نہ ہو اس کی مثال صاحبِ کافیہ نے کیوں نہیں ذکر کی تو صاحبِ جامعی آپ کو بتلائیں گے کہ بھئی وجہ یہ کہ مصنف نے وہ مثالیں ذکر کر دیں جن میں ایک ایک صفت منتفی ہو رہی ہے کسی میں مفرد ہونا منتفی ہے جیسے یا عبداللہ اور یا طالعاً جبلن اور کسی میں معرفہ ہونا منتفی ہے جیسے یا رجولن تو جب آپ کو پتا چل گیا کہ صفت کو منتفی کیسے کرتے ہیں تو آپ دونوں کو ملا بھی سکتے ہیں جیسے ہم نے مثال بنا دی یا حسنان وجہو زریفن جب آپ کو یہ پتا چل گیا کہ افراد کیسے منتفی ہوگا جب مضاف یا مشابہ مضاف ہو اور جب آپ کو یہ بھی پتا چل گیا کہ معرفہ ہونا کیسے منتفی ہوگا جب غیر معین کا ارادہ کیا جائے تو دونوں کے انتفاقی مثال بنانا آپ کے لئے آسان ہو گیا بھئی لہٰذا اب اس کو ذکر کرنے کی کوئی حاجت نہیں ہے اور نیز اور نیز اس وجہ سے بھی کہ یہ جو یا طالعاً جبلن آیا اس کے اندر دونوں احتمال ہیں یا طالعاً جبلن یہی ندہ اگر آپ کسی متعین کو دے رہے ہیں ایک متعین آدمی پہاڑ پر چڑھ رہا ہے آپ اس کو کہتے ہیں یا طالعاً جبلن اب یہ مفرد تو نہیں کیونکہ یہ تو مشابہ مضاف ہے لیکن معرفہ تو ہے کیونکہ آپ متعین کو ندہ دے رہے ہیں اور اگر پہاڑ پر چڑھنے والے کئی افراد ہیں اور آپ ان میں سے کسی ایک غیر متعین کو آواز دیتے ہیں یا طالعاً جبلن آپ دیکھو یہ مفرد بھی نہیں ہے یہ مفرد بھی نہیں ہے کیونکہ یہ تو مشابہ مضاف ہے اور نیز یہ معرفہ بھی نہیں ہے کیونکہ آپ نے کسی متعین کا ارادہ نہیں کیا تو یہی یا طالعاً جبلن یہ یہ دونوں کی مثال بن سکتی ہے کون دونوں جو مفرد تو نہ ہو لیکن معرفہ ہو اس کی بھی مثال بن سکتا ہے اور جو مفرد بھی نہ ہو معرفہ بھی نہ ہو اس کی بھی یہ مثال بن سکتا ہے تو کہتے ہیں وَلَمْ يُورِدِ الْمُصَنِّفُ لِحَاظَ الْقِسْمِ مِثَالًا اور مصنف اس قسم کے لیے مثال نہیں لے کر آئے اِذْحَيْسُ تَزَحَن تِفَاءُ كُلِّم مِنَ الْقَيْدَيْنِ اِذْحَيْسُ کیونکہ جب اِتْتَزَحَ واضح ہو گیا اِذْحَيْسُ اِتْتَزَحَ کہتے ہیں کیونکہ جب واضح ہو گیا کیا واضح ہو گیا اِن تِفَاءُ كُلِّم مِنَ الْقَيْدَيْنِ دونوں قیدوں میں سے ہر ایک کا منتفی ہونا دونوں قیدوں میں سے ہر ایک کا منتفی ہونا آپ کو مثالوں سے پتا چل گیا یا عبداللہ میں مفرد ہونا منتفی ہے اور اسی طرح یا طالعا جبلن میں بھی مفرد ہونا منتفی ہے اور یا رجلن میں معرفہ ہونا منتفی ہے تو جب آپ پر واضح ہو گیا دونوں قیدوں میں سے ہر ایک کا منتفی ہونا تو آپ کے لیے آسان ہو گیا دونوں قیدوں کا اکٹھا منتفی کرنا بھی آپ کے لئے آسان ہو گیا تو کہتے ہیں کیونکہ جب واضح ہو گیا دونوں قیدوں میں سے ہر ایک کا منتفی ہونا بمثال ان مثال کے ذریعے تو سہولا تصور انتفائیہما معن تو آسان ہو گیا دونوں کے منتفی ہونے کا تصور کرنا جب دونوں کا علیدہ علیدہ انتفا آپ کے لئے واضح ہو گیا تو دونوں کے اکٹھا منتفی ہونے کو تصور کرنا بھی آپ کے لئے آسان ہو گیا دیکھو یہاں پھر آیا اتتزہ انتفاؤ کل من القیدین یہ کل آیا اور اس پر تنوین آ رہی ہے اور لفظ کل پر جو تنوین آئے وہ عوض ہوتی ہے مضافن علیہ کے اے حیسد تزہ انتفاؤ کل واحد من القیدین تو کہتے ہیں فَلَا حَاجَتَ إلىٰ اِریَادِ مِّسَالٍ لَهُ عَلَن فِرَادِهِ تو کوئی حاجت نہیں ہے کہ لائی جائے اس کی مثال الیدہ طور پر فَلَا حَاجَتَ إِلَا اِرَادِ مِّسَالٍ لَهُ عَلَن فِرَادِهِ تو کوئی خاجت نہیں ہے کہ اس کے لئے الیدہ مثال لائی جائے باوجود اس کے ساتھ اس کے کہ مثال ثانی اس کا احتمال بھی رکھتی ہے یا طالعا جبلن یہ اس قسم کے لیے مثال بننے کا بھی احتمال رکھتی ہے اسی طرح ہے آپ کی کتاب میں عبارت اسی طرح ہے یاد رکھو یاد رکھو یہ کتابت کی غلطی ہے کتابت کی غلطی ہے یہاں ایک دو لفظ رہ گئے ہیں عبارت اصل میں یوں ہے توجہ سے سنو یہ عبارت یہاں لکھ لیں یا شروحات وغیرہ میں بھی کس نے بیان نہیں کیا یا طالعا جبلن غیر معین تو غیر معین کا لفظ یہاں رہ گیا ہے اور آگے لئنہ هذه العبارت لئنہ بھی ہے لئنہ بھی ہے لکھ لیا تو پوری عبارت یوں بن گئی فَيُمْكِنُ أَنْ يُرَادَ بِقَوْلِهِ کہتے ہیں فَيُمْكِنُ أَنْ يُرَادَ بِقَوْلِهِ يَا طَالِعًا جَبلًا غیر معین تو ممکن ہے دیکھو انہوں نے کہا نا مَعَا أَنَّ الْمِثَالَ السَّانِيَا يَحْتَمِلُهُ ساتھ اس کے کہ یہ جو دوسری مثال ہے یعنی يَا طَالِعًا جَبلًا یہ دوسری مثال يَحْتَمِلُهُ وہ اس چوتھی قسم کے لئے مثال بننے کا بھی احتمال رکھتی ہے فَيُمْكِنُ أَنْ يُرَادَ بِقَوْلِهِ يَا طَالِعًا جَبلًا غیر معین تو یہ بھی ممکن ہے کہ ماتین کے قول یا طَالِعًا جَبلًا اس کے ذریعے ارادہ کیا جائے غیر معین کس کا ارادہ کیا جائے غیر معین کا ارادہ کیا جائے لِأَنَّ هَذِهِ الْعِبَارَةَ أَعَمُّ اس لیے کیونکہ یہ ولی جو عبارت ہے کونسے عبارت یہ جو یا طَالِعًا جَبلًا کہا مصنف نے یہ یا طَالِعًا جَبلًا بلی عبارت جو ہے اَعَمُّ یہ زیادہ عام ہے مِنْ أَنْ يُرَادَ بِهَا مُعَيَّنُ اَوْ غَيْرُ مُعَيَّنِ اس سے کہ اس سے معین یا غیر معین کا ارادہ کیا جائے یہ اعام ہے اس سے کہ اس سے اس لیے ارادہ کیا جائے کس کا معین کا یا یعنی اس سے معین کا بھی ارادہ ہو سکتا ہے اور غیر معین کا بھی ارادہ ہو سکتا ہے دونوں احتمال ہیں اس کے اندر بھئی ایک صورت یہ ہے دیکھو یا طَالِعًا جَبلًا اس سے کس کا ارادہ کیا جائے معین کا ایک صورت یہ ہے کہ یا طَالِعًا جَبلًا سے کس کا ارادہ کیا جائے غیر معین کا تو یہ جو عبارت ہے نا یا طَالِعًا جَبلًا یعنی یہ جو لفظ ہیں یہ عام ہیں کہ اس سے صرف معین کا ارادہ کیا جائے یا صرف غیر معین کا ارادہ کیا جائے اس کے مقابلے میں یہ زیادہ عام ہے یعنی یہاں ان دونوں میں سے ایک کا ارادہ ہو ایسا نہیں ہے یہ عبارت عام ہے بھئی جو تو کہتے ہیں لِأَنَّهَا ذِهِ الْعِبَارَةَ آَعَمُّ اس لئے کیونکہ یہ عبارت زیادہ عام ہے اس کے مقابلے میں کہ من اَن يُرَادَ بِهَا مُعَيَّنٌ اَوْ غَيْرُ مُعَيَّنِن کہ اس سے معین یا غیر معین کا ارادہ کیا جائے اور میں نے آپ کو یہ عبارت کی اصلاح کروائی یاد رکھنا پاکستانی تمام نسخوں میں یہ غلطی اسی طرح موجود ہے یا طالعا جبلا حاضح العبارت یہ ہے تمام پاکستانی نسخوں میں البتہ اس کی شرح ہے بھئی یہ جامی کی شرح ہے محرم آفندی عربی شرح ہے اس کے اندر یہ لفظ ذکر ہیں بھئی غیر معین کا لفظ اور اسی طرح ایران سے چھپنے والے جامی کے بعض نسخوں کے اندر یہ عبارت موجود ہے بات سمجھ میں آگے تو یہاں پاکستانی تمام نسخوں میں یہ غلطی موجود ہے بھئی تو اس کو یاد رکھنا ورنہ انسان پریشان ہوتا ہے کہ یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں بھئی بات ہی واضح نہیں ہوتی بھئی آگے دیکھئے تو کہتے ہیں فَأَمْسِلَةُ الْأَقْسَامِ بِأَسْرِحَ مَذْكُورَةٌ تو ان تمام قسموں کی جو مثالیں ہیں بِأَسْرِحَ اَي بِجَمِيعِحَ بِجَمِيعِحَ بِأَسْرِحِ کا مانا ہوتا ہے پوری چیز فَأَمْسِلَةُ الْأَقْسَامِ بِأَسْرِحَ مَذْكُورَةٌ اس لئے کیونکہ ان تمام اقسام کی جو مثالیں ہیں وہ مذکور ہیں تمام اقسام کی مثالیں مذکور ہو گئیں کتنے قسمیں تھیں چار چار قسمیں تھیں یا عبداللہ پہلے قسم کی مثال یا طالعان جبلن یہ دوسری اور چوتھی قسم کی مثال اور یا رجلن یہ تیسری قسم کی مثال بن گئی تو کہتے ہیں اب یہاں سے یہ بیان کر رہے ہیں ماتن نے کیا کہا تھا ماتن نے کہا تھا وَيُنْسَبُمَا سِوَاهُمَا ان دونوں کے علاوہ منادہ منصوب ہوگا کن دونوں کے علاوہ مفرد معرفہ اور مستغاس کے علاوہ مفرد معرفہ کے علاوہ وہ تو ہمیں سمجھ میں آگیا مثالیں بھی ذکر کر دیں یا عبداللہ یا طالعان جبلن یا رجلن وغیرہ اور مستغاس کے علاوہ اس کی مثالیں تو صاحبِ کافیہ نے ذکر نہیں کی مستغاس کے علاوہ تو صاحبِ جامع بتائیں گے بھئی یہ ساری مثالیں مستغاس کے علاوہ کی ہیں کیونکہ ان میں سے کسی پر نہ لام داخل ہے اور نہ کسی کے آخر میں علف ہے تو کہتے ہیں وَحَادِهِ الْأَمْسِلَةُ كُلُّهَا اور یہ ساری کی مثالیں جو ہیں یہ مستغاس کے علاوہ کی بھی مثالیں ہیں لہذا اس کے لئے علیدہ مثال لانے کی کوئی حاجت نہیں مستغاس کے علاوہ کے لئے علیدہ مثال لانے کی کوئی حاجت نہیں بھئی بات سمجھ میں آگئے چلیے بس بھئی هذا هو المرام واللہ علم بحقیقت الکلام